میں چاہتا ہوں آپ کی بھرپور تعلیوں میں ربو کے داس کو ہم یہاں پر زوردار تعلیوں میں ویلکم کریں گے کھڑے ہو کر وچن کو آدھر کریں گے ربو کے داس کو آنر کریں گے ہلیلویہ بولو ییشو مسیح کی کتے لوگ خوش ہیں ہیپی کچھ لوگ ایسے ہیپی ہیں کتے لوگ ایسے ہیپی ہیں ہیپی بھارت کی طرف سے آپ سب کو سلام میں بہت ہی بیوٹیفول کنٹری سے ہوں کال انڈیا اور میں سچ میں پراؤٹ فیل کرتا ہوں کہ ہمیں انڈین کرسٹن اور مجھے اپنے دیش سے بہت تیار ہے کچھ لوگ مجھے بول رہے تھے دوبائی میں شفٹ ہو جاؤ میں نے کہا کبھی نہیں مجھے بہت پسند ہے اپنی کنٹری خدا نے مجھے وہیں رکھا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ سب کے لئے بلیسنگ نہیں بن سکتے آپ انہیں کے لئے بلیسنگ بن سکتے ہو جن کے پاس آپ کو خدا بیجیں ایمین سو جتنے لوگ بھی خوش ہیں آپ کو ایک کام کرنا ہے آج اوکے کریں گے نا چلیے اگر آپ اپنے پاس والے کو جانتے ہیں تو انہیں ایک اچھی سی سمائل دیجئے میں نہیں دوں گی ایک گھر کے دروازے پہ لکھا تھا کرپیا گھمنڈ اور جوتے باہر اتار کے آؤ ہیلیلویہ میں آپ کو اس سے پہلے کہ میں آج کو آج ورڈ سٹارٹ کروں دو سوچنائیں انفرمیشنز ہیں اوکے کتے لوگ مڈی شدہ ہندی سمجھ پاتے ہیں اوکے آپ کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے آج ایک نہیں دو سیشنز ہیں ایک ایک گھنٹے کے ہم دو سیشنز لیں گے میں ایک گھنٹہ پریچ کروں گا ابھی اس کے بعد ہم پانچ سے دس منٹ کی بریک لیں گے اور پھر ہم پھر سے سٹارٹ کریں گے اوکے آپ سب تیار ہیں آپ سکھ نیویدن ہے ونتی ہے آپ سکھ ریکویسٹ ہے جتے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اگر آپ کہاں بیٹ جائیں تو بہت اچھا ہو جائے گا اگر آپ کو پاسٹر جی نے کام دے کے رکھا ہے تو بات الگ ہے لیکن اگر آپ ایسے ہی کھڑے ہیں تو آپ بیٹ چاہیے چلیے میری طرف دیکھئے کتے لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں لائف میں اوکے آپ کو خوش رہنے کی ایک چابی دوں بہت مس چابی ہے میں روج یوز کرتا ہوں دوسروں کی زندگی جاکنا بند کریے آپ بہت خوش رہیں گے اچھکل لوگ ہیں نا ہول ڈے دوسروں کی باتیں کرتے ہیں کچھ ارچ آئی تھی کیا میرے بارے میں کچھ بول رہی تھی کیا کبھی کبھی دو لوگ بات کرتے ہیں آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہیں اپنے باجو والے کو کیوں کی گڑھ بڑیاں تو ہم نے بھی کی ہے نا جنہوں نے گڑھ بڑیاں کی ہے نا انہیں ہمیشہ لگتا ہے دو لوگ جب بات کر رہے ہیں نا ایک دن سب فون بند کر دیجے فون بند کر دیجے سب بھی بند کر دیجے ایک دن ایک بردر نے دیکھا کہ دو بھائی لوگ بات کر رہے تھے تو وہ وہاں پر گیا اور جا کے پوچھتا ہے تم لوگ کیا بات کر رہے تھے یہ کیا بول رہا تھا اس سے بولا نہیں کچھ بھی نہیں بول رہا تھا نہیں بتا کیا بول رہا تھا کچھ تو بول رہا تھا میں نے کہا نا کچھ نہیں بول رہا تھا نہیں مجھے بتا کیا بول رہا تھا میں نے کہا کچھ نہیں بول رہا تھا مجھے بتا مجھے پتا ہے کچھ تو بات ہو رہی تھی ہاں ہو رہی تھی چھوڑ نہیں بتا دیکھیں آپ نے اسے لوگ زد کرتے ہوئے دیکھیں ہوں گے کتنے ہماری طرح ہے نا تب آخرہ اسے اسے بتا دیا اسے کیا بول رہا تھا وہ کہہ رہا تھا تو چور ہے ہو گئے شاند اب جائے اس چیز کو لے کے مہینوں تک کھڑوات رکھی آپ جانتے ہیں میں کسی کی بھی لائف کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا who are you I don't care I just love you میں آپ سے پیار کرتا ہوں میں آپ کے لئے پراتنہ کروں گا لیکن میں کسی کی بھی زندگی کو نہیں جھاکتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے یہ انیسسری اپنے اندر کچھرہ سنبھالنا ہے میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں بہت ساری باتوں کو جاننے کی کوشش نہ کریں آپ کے husband کی بہن آئی آپ کے husband اس سے بات کر رہے تھے اور آپ اور جیسے وہ ان سے الگ ہو گیا شارپ کریے جیسے وہ ان سے الگ ہو گیا کیا بول رہی تھی ایسے ہی آئی تھی اتنے ٹائم کے بات ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن بول کیا رہی تھی آپ جانتے ہو لوگوں نے انیسسری اپنی شانتیاں گوائی ہیں میں ایک دن گاڑی چلا رہا تھا میرے بلکل آگے ایک ٹرک نکلا اس ٹرک پہ خوبصورت لائن لکھی تھی تو اپنا دیکھ کیا لکھا تھا جی انڈیا ہار گیا رویش شرما گومنے بھی چلا گیا ابھی تک ہماری باتیں وہی چل رہی ہیں یار سیواک ہوتا نا وہ پلین اوپر گیا منگل گرہ پہ چندریان وہ واپس بھی آ گیا ہمارے گھر پہ ابھی بھی وہی باتچیت چل رہی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں پلیز ہاتھ مت اٹھائیے گا آپ کو فیل نہیں ہوتا sometimes you are taught you speak unnecessary things کبھی کبھی آپ وہ باتچیت کرتے ہیں جیسے کچھ ملنا ہی نہیں ہے میں آپ میں سے ہر ایک کو بتانا چاہتا ہوں آپ چاہتے ہیں خدا آپ کے گھر میں رہے خدا کے لیے بات کرو speak about jesus جب آپ اپنے ٹیبل پہ بیٹھتے ہو نا آپ اس میں ایک دوسرے سے بات کرو اور تو کیسا ہے ہاں میں اچھا ہوں bible read کی ہاں کی کیا پڑا آپ اس میں discuss کرو jesus کے لیے gossip کرو میں آپ میں سے کہنا چاہتا ہوں آنے والے دنوں میں آپ اپنے گھر کے اندر خدا کی حضوری دیکھیں گے yes دو دو ہزار چوبیس اور تیویس اور کچھ سالوں سے you know لوگوں کا best entertainment کیا رہا ہے gossips بات چیت ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر کیا ملا آپ کو آپ جانتے ہیں ہمیں کتنا جلدی پربو آنے والے ہیں grow کرنا چاہتے ہیں rule number one دوسروں کا دو ہزار چاہتا ہے کہ اسی نے be a disciple ایک ایسے وقتی بنیے جو جیسوس کے پیچھے چل پائے دنیا کو ٹھکرانا سیکھئے pub جی کو ٹھکرانا سیکھئے سارا دن سیلفیز نکالنے کو ٹھکرانا سیکھئے میک اپ کو ٹھکرانا سیکھئے live a simple life ایسی زندگی آپ جیو کہ آپ کی simplicity میں یشو مسیح دکھائی دے ایک دن ہمارے چرچ میں دس سال پرانی بہن کلیس سے ہمیں آئی ڈاک لپسٹک کھلے ہوئے بال ادھر گرین ادھر ریڈ بیچ میں جو تھے وہ براؤن ایک دم فیر مجھے لگ رہا تھا دس بجے چرچ آئیے مطلب چھے بجے تو صبح میک اپ کے لئے اٹھی ہوگی یہ چھے بجے اٹھی ہوگی چونہ وغیرہ جو بھی لگاتے ہیں سب لوگ سب لگا ہے اور نہیں تو کیا میک اپ چونہ ہی تو ہے اور کیا ہے کئی اتنے پاس والے سے میک اپ کا دوسرا نام دوکھا ہے بولو بولو باجو علی کو بولو چونہ کون بولا چونہ یا پریسے لارڈ کوئی تو ہے جو مجھے سن رہا ہے ہاں کہاں ہیں ہم پوچھئے باجو والے کو آپ کہاں ہو کہ آپ ایک سمپل لائف جی رہے ہو I believe in a simplicity آپ جانتے ہو آپ کا خدا کتنا سمپل ہے جاننا چاہتے ہو بڑا دیان سے سنیے گا ایک دن issue کا ایک چیلا کچھ لوگوں کی پاس جاتا ہے اور کہتا ہے آج رات کو جیزس کہاں ہے مجھے پتا ہے میں تمہیں وہ location دکھا دوں گا لیکن ایسے ہی نہیں دکھاؤں گا تمہیں کچھ دینا پڑے گا کیا دینا پڑے گا تیس سکھے دے دو میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کہاں ہیں بائبل بتاتی ہے اس نے ڈیل کی اور وہ اپنے ساتھ انہیں لے گیا اور جیسے ہی وہ گسمنی میں پہنچے آپ کا پتہ ہے یہودہ سکروتی نے کیا کیا ان کو بولا وہ دیکھو وہ ہے وہ وہ کیسے ہو سکتا ہے تو ہمیں بے بکو بنا رہا ہے وہ نہیں ہو سکتا چلے کام کر تو آگے جا اور جو جیسس اس کو جا کے چون آپ کا خدا اتنا سمپل تھا کہ اگر وہ بھیڑ میں کھڑا ہو جائے پہچاننے میں نہیں آتا تھا وہ اتنا سمپل تھا کہ اگر وہ بھیڑ کے بیچ میں کھڑا ہو جائے وہ پہچانا نہیں جاتا تھا وہ اتنا اورڈنری دیکھتا تھا کہ اسے پہچاننے کے لئے کوئی وقتی چاہیی تھا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس کو کیوں چوم آ گیا کیونکہ انہیں شک تھا کہ یہ ہمیں بیوکوب بنا رہا ہے اس لئے انہوں نے کہا جا اسے چوم تاکہ ہم جان پائیں کہ وہ کون ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایکسٹر آرڈنری تو ہر کوئی آج کل بننا چاہتا ہے کتنے لوگ ہیں جو آرڈنری بننا چاہتے ایک ایسا وقتی جو کہاں بھی فیمس نہ ہو کہاں بھی پوپلر نہ ہو میں ہمیشہ پیسٹر اور پریچرز کو کہتا ہوں use your mic for god but don't use your god for mic پھر سے کہوں جب یہ mic آپ کو ملے نا تو خدا کو اونچا اٹھاؤ پر خدا کا استعمال مت کرو اسے پانے کے لئے ہیلیلویہ چلیے اپنے باجو والے کو ایک میسیج دیجئے انہیں کہیے ہمیں سمپل زندگی جینی چاہیے بہت کٹھن ہیں کچھ لوگوں کے لئے مجھے پتا ہے ہے نا پاسٹر صاحب بہت کٹھن ہیں آج کے لڑکوں کے بال دیکھو ادھر سے گائب ادھر سے گائب بھائی ادھر بھی کائے کو رکھائے ادھر بھی اڑا دے نو برو ایس کھول برو ایس کھول کھول برو کھول یا فول یا ہماری بہنوں کو دیکھو پانچ منٹ پہ دس بار بال کھولے گی پھر باندے گی پھر کھا لے ایک بار میں فرینکی کھا رہا تھا ایک بہن میرے باس میں آکے میں سائٹ میں کھڑا ہو گیا دو منٹ کے بعد میرے فرینکی میں سے میں نے کہا دیدی یہ آپ کا ہے لے جاؤ بڑا کیمتی ہے اوہ سوری میں نے کہا سوری دیکھتا نہیں ہے کھانا کھا رہا ہوں بال کھول دے جا رہی بار بار اچھا زورت کیا پڑیے بھائیہ اگر میں یہ نہیں کروں گی تو مجھے لڑکے کیسے دیکھیں گے بھائیہ جی بہت کچھ لوگ جو کرتے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آتا they just want to be a center of attraction لوگ مجھے دیکھیں لوگ مجھے جانیں لوگ میرے بارے میں جانیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ ایسے بنو کہ لوگ آپ کے دوارا ایشو کو جان پائیں ایمین آپ ایک لکشہ بناو اپنا کہ میں ایسی زندگی جی ہوں گا جس میں جیزس ریفلیکٹ ہوں ایشو مسیح دکھائی دے ہم میں کیا ہے مجھے بتاؤ آپ کو لگتا ہے اس پہ کچھ ہے nothing ہم میں صرف ایک ہی چیز بہتر amazing بہترین ہے جیسس ایشو مسیح بہت سال پہلے جب میں اسے ملا ساری ڈیزار ختم ہو گئی جب دوہزار پندرہ میں میں پہلی بار میں نے اسے دیکھا کوئی لمبی ملاقات نہیں تھی میری بہت چھوٹی سی ملاقات تھی لیکن جب میں نے اسے دیکھا آپ believe کر سکتے ہیں اب جو میں کہوں گا وہ سچ ہے اگر وہ آپ کو ایک smile دے دینا آپ اس smile کے بہاں اس smile کو لے کے پوری زندگی نکال سکتے ہو آپ دنیا کو بس کی ایک smile اگر آپ کو مل جائے نا آپ پوری زندگی نکال سکتے ہو آج ہم کہاں ہیں میں آج تھوڑا سا آپ سے کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں میں نے پاسر سے عزازت بھی لی ہے آج میں آپ سے کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں آپ کا جیون آج کہاں ہے where is your life کیا آپ ایک passionate christian ہیں جس کے ادھر جنون ہے خدا کے ساتھ جینے کا چاہے کچھ بھی ہو جائے no compromise jesus is jesus issue کے لیے جینا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے کیا بھی ہو جائے i will live for my lord میں اس کے لیے جیوں گا جس نے میرے لیے اپنے آپ کو صلیق پر دیا اگر آپ سچ میں خدا کے لیے جینا چاہتے ہیں تو آج کا message آپ کے لیے ہوگا so آپ سب تیار ہیں چلو پوچھو اپنے پاس والے کو آپ تیار ہو جی تیار ہیں جی چلی ہم start کرتے ہیں آئیے میں چاہتا ہوں آپ سب سامنے دیکھئے میں دس منٹ کے بعد آپ سے بائبل کھلواؤں گا آئیے سب سامنے دیکھئے بائبل کہتی ہے ایک سمیہ آیا جب انسان نے گناہ کیا گناہ کے بعد کلام کہتا ہے اس دنیا میں اکال آیا آپ پڑھ سکتے ہیں جب خدا نے دنیا بنائی تھی اس نے اکال نہیں بنایا تھا یہ سب سن کے بعد آیا ہے ساری چیزیں گناہ کرنے کے بعد آئی ہیں اور آپ جانتے ہوں گے اکال ایک ایسی چیز ہے جو کھانے کو ختم کر دیتا ہے ایک ٹائم تھا جب بائبل کہتی ہے ایک سمیہ تھا جب اسرائیل میں ایک بہری اکال آیا ایون بیتلہم بھی سوک گیا بیتلہم وہ پلیس ہے جہاں پر اسرائیل کے اندر سب سے زیادہ بوجن سب سے زیادہ اناج اکتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جیون کی روٹی یشو مسیح بھی بیتلہم میں ہی پیدا ہوا تھا بائبل سیس خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ یہ وہ دن تھے جب اسرائیل کے اندر ایک اکال آیا اس اکال میں ایک فیملی نے ڈیس سائٹ کیا کہ وہ اپنا لینڈ چھوڑ کے کہیں اور جا کے رہیں گے اس دیدی کا اس بہن کا نام تھا ناؤمی جیسے ہی وہ اپنا گھر چھوڑ کے ایک ایسی پلیس پہ جا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں جس پلیس کا نام تھا مواب بہت سے لوگ مواب کے بارے میں یہ بات نہیں جانتے کہ مواب لوت کی بیٹیوں کے ساتھ جو اس کا گناہ ہوا تھا اس میں سے جو بیٹا پیدا ہوا تھا اس کا نام رکھا گیا تھا مواب خدا نے صاف کہا تھا کہ جو بھی مواب کے لوگ ہوں گے وہ دس پیڈیوں تک میرے حیکل میں نہیں آئیں گے ٹین جنریشن تک کرس تھا ان کے اوپر اگر کوئی بھی مواب کا وقتی ہوگا اگر وہ دس جنریشن کے اندر ہے وہ خدا کے حیکل میں نہیں آسکتا کیونکہ ان لوگوں پر خدا کا ایک کرس ایک لانت تھی ان کے اوپر now listen to me بائبل کہتی ہے جب نامی اپنے ہزبنٹ کے ساتھ وہاں پر موو کرتی ہے اور اس اس کنٹری میں جا کے رہتی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کا پتی مر گیا اس کے بعد جب وہ اپنے بچوں کی شادیاں کرواتی ہے آپ جانتے ہو دس سال تک ایک بھی بچہ نہیں ہوتا ان کی عورتوں سے اور کلام کہتا ہے اس کو دونوں بیٹے بھی مر گئے یہ بائبل کا پہلا انسیڈنٹ ہے جس میں تین ویڈوائیں تین ویڈوس ایک ساتھ رہتی تھی اب سب ختم ہو گیا آپ سوچو اس گھر کی حالت کیا ہوگی جس گھر میں ایک بھی جینس نہیں ہے سب مر گئے اور امیزنگ تھینگ سب سے عدبت بات دس سال میں ایک بچہ نہیں ہو پایا گھر پہ کسی کو ایک بچہ نہیں ہے آخر ناؤمی نے اپنی دونوں بہووں کو بھلا کے کہا آپ ایک کام کرو آپ لوگ گھر چلے جاؤ اپنی اپنی ممہ کے پاس جاؤ اور آپ کو جو کرنا ہے آپ سٹارٹ کرو ایک نے کہا اوکے میں جا رہی ہوں لیکن دوسری نے بتایا کیا کہا نہیں میں نہیں جانے والی ہوں میں آپ کے ساتھ رہوں گی صرف موت ہی آپ کو مجھ سے الگ کر پائے گی آپ کے لوگ میرے لوگ ہیں آپ کا خدا میرا خدا ہے اور جب وہ فائنلی اپنی ساس کے ساتھ واپس اسرائیل لوٹتی ہے تب کلام کہتا ہے خدا اس لڑکی کی ری میریج کرواتا ہے جس سے اس کی شادی ہوئی اس کا نام تھا بو آج اور آپ جانتے ہو جب بو آج سے اس کی شادی ہوتی ہے وہاں سے ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کا نام تھا اوبیت اب میرا ایک سوال ہے یہاں پر بڑے دیان سے سنیے گا اتنے سال تک وہ عورت دس سال تک اپنے ہزبن کے ساتھ رہی ہے اسے بیبی نہیں ہوا ہے لیکن اب جب اس نے میریج کی تو اسے ایک بچہ ہوا ہے آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوا آپ یاد رکھئے گا جب وہ ایک صحیح سیڑ کے ساتھ جڑی وہ سیڑ جو جیزس کا تھا آپ جانتے ہیں جب وہ اس سیڑ کے ساتھ جڑی وہ بلیسٹ ہوئی وہ آشیشت ہوئی کیونکہ یہ مسیح کا ونچ تھا میں آپ میں سے ہر ایک کو کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اس وچن سے جڑ جائیں آپ بلیسٹ ہوں گے آپ آشیشت ہوں گے آپ جانتے ہیں آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چرچ آتے ہیں but they are not connected with the word of God وہ خدا کے کلام کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں وہ آتے ہیں سنڈے سنڈے because they are کرسٹان وہ لوگ مسیح میں ہیں وہ آتے ہیں سنتے ہیں ورشپ کر کے جاتے ہیں but بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سنے ہوئے ورڈ کو ہارٹ میں carry کر کے لے کے جاتے ہیں بہت سارے لوگ آچر جاتے ہیں ورڈ سنتے ہیں clap کرتے ہیں تالی بجاتے ہیں پر آپ کو پتا ہے ان کا ناتا صرف وہی تک ہے اس گھر کو چھوڑنے کے بعد وہ واپس یہاں وہاں کی بات کرتے ہیں آج یہ نہیں آیا تھا یہ آیا تھا یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں پاسٹر کی دیکھو یہ وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ چرچ میں آنے کا reason کیا ہے کیا آپ جو سنتے ہیں کیا آپ اسے carry کرتے ہیں کیا آپ یہ کہہ سکتے ہو yes بدد پریمانی جو کچھ میں سنتا ہوں ناکی وال میں سنتا ہوں میں گھر جا کے اس کو meditate کرتا ہوں میں آپ میں سے ہر ایک کو کہنا چاہتا ہوں جب وہ بہن اس seat کے ساتھ جڑی وہ blessed ہوئی وہ آششت ہوئی اگر ہم بھی اس کے word کے ساتھ جھڑ جائیں ہم blessed ہوں گے کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے یادی تم مجھ میں بنے رہو اور میری باتیں تم میں بنی رہیں تو تم جو چاہو مانگو تمہارے لئے ہو جائے گا پلیز پوچھنا چاہتا ہوں میں نہیں بول سکتا ہوں ان کو کیوں میرے ماما کے لڑکے یہ ماما کا ہے وہ چاہچا کا ہے میں نے کہا پاسٹر پلیز بھرا مت ماننا یہ آپ کے ماما چاہچا کے ویٹے ہیں میرے کوئی نہیں ہیں سو میں کچھ بول سکتا ہوں یس سیکنڈ سیشن سٹارٹ ہوا میں نے کھڑے ہو کے کہا جن بھی لوگوں کو فون استعمال کرنا ہے اس چرچ سے نکلنے کے چار دروازے ہیں ایک چنو اور نکلو مجھے بھیڑ کیا میں بھیڑ کو کیا کروں گا مجھے بتائیے میں کراؤٹ کو کیا کروں گا آپ جانتے ہو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں نہ خود سنتے ہیں نہ دوسروں کو سننے دیتے پاسٹر ایسے پرچار کرو گے تو لوگ چلے جائیں گے ارے بیٹھ کے بھی کس کام کے اور جیسے میں نے یہ کہا ایک لڑکا اٹھ کے چلا گیا لیکن تین لگ آپ یاد رکھئے اگر آپ کو لگتا ہے ہم پاسٹر سٹرکٹ ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ہم جتنے بھی یہاں پر پاسٹرز بیٹھیں ہم نے آج تک آپ کو کہا ہے سانپ کے بچوں ہم نے آج تک آپ کو کہا ہے آج تک ہے چنہ فری ہوئی قبر جان دہ بیپٹس کو اگر ہم انوائٹ کریں ادھر آدھی چرچ تو خالی ہو جائے گی اگر وہ آئے گا ہے سانپ کے بچوں سانپ کس کو بولا سانپ کس کو بولایے یہ ہم کو کھلاتا ہے میں جا رہا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا اوہ انکل بیٹھو بیٹھو ایک دن جیزس نے پریچ کیا جو کوئی میرا ماس نہ کھائے جو کوئی میرا لہو نہ پیے اس میں زندگی نہیں اٹھ کے چل دیئے سب لوگ ارے یہ تو فالس ٹیچر ہے موسیس نے کہا ہے بلڈ ٹیس بھی نہیں کرنا ہے یہ پینے کی بات کرتا ہے چلو اٹھو سب چلے گئے کھالی بارہ بچے کیا ایشو نے بارہوں کو کہا تم تو مچ جاؤ تم بھی چلے گئے میں کدھر جائے گا میرا کوئی نہیں ہے مریم بھی آج کل مجھ سے بات نہیں کرتی ہے کوئی ہے بھی نہیں میرا کیا جیزس نے اسے لاچاروں کی کچھ بات کی پتا ہے ایشو نے کیا کہا تم کو جانا ہے تم بھی جاؤ تب پترس نے کہا کہاں جائیں اننجیون کی باتیں تو آپ کے پاس ہیں کہاں جائیں لورڈ ویر شوڈ آئے گو ویر شوڈ آئے گو لورڈ یو ہاں ایٹرنل لائیف تیرے پاس اب بھی زندگی ہے خدا لوگوں کو یہ محسوس کروانا بند کرو کہ خدا کو آپ کی بڑی ضرورت ہے لوگوں کو احساس دلاو تم اس کے بغیر کچھ نہیں ہو وہ تمہارے بغیر بھی خدا ہے آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں oh go ahead thank you lord میں میں آپ کو ایک نیوز دینا چاہتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب اسے کوئی راجہ کہنے والا بھی نہیں تھا تب بھی وہ راجہ تھا جب کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا نا خدا بولنے کے لیے کوئی فرشتے نہیں تھے ہم نہیں تھے تو بھی وہ خدا تھا آپ کی آراتنا اسے خدا نہیں بناتی ہے وہ خود خدا ہے یہ تو پرویلیج ہے یہ تو آدھر ہے کہ ہمیں اس سے موقع دیا ہے کہ ہم اس کی ورشپ کر سکیں ہیلیلویہ چلیے ورڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا ہے آج اپنی بائبل کو اٹھائیے come on lift up your بائبل موبائل نہیں بائبل میرا موبائل میں بائبل ہے اندر کر دو کہیے پرہو اے خدا مجھے ترے وچن کا اونر کرنا سکھا یہ وچن کبٹ میں لال کپڑے میں اورنے کے لئے نہیں ہے اس کی سچی جگہ میرا دل ہے مجھے دل میں رکھنا سکھا ایشو کے نام میں ایمین ایمین میں نے تیرا کلام اپنے دل میں رکھا ہے تاکہ میں گناہ نہ کروں اسے چومنے سے کچھ نہیں ہوگا اسے لال کپڑے میں رکھنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا ہمیں اونر کرنا چاہیے ہمیں اچھی جگہ پہ رکھنا چاہیے لیکن اسے دل میں رکھئے ہیلیلویہ میں نے اسے دل میں رکھا ہے میں گھر میں گیا بائبل سب سے اوپر پڑی تھی میں نے کہا اوپر کیوں رکھی ہے پاسٹر نے کہا ہے اسے اونچے ستھانوں پر رکھو ارے پاسٹر نے ایسا نہیں کہا ہے پاسٹر نے یہ کہا ہے کہ اس کا اونر کرو اوپر رکھ کے کیا فائدہ اس کو پڑو ایک گھر میں گیا تھا پلنگ کے تکیے کی نیچے پڑا تھا بائبل تو میں نے کہا اس یہاں کیوں رکھا ہے پاسٹر میں یہ بہت برے برے سپنے آتے ہیں اس لئے میں نے اندر رکھ دیا ہے اس کی اوپر سو جاتا ہوں میں نے خدا سے کہا خدا دو تین دائن بھیج تاکہ یہ پڑے کچھ بھیج تاکہ یہ پڑنا شروع کر دے رکھنے سے کیا ہوگا کئی اپنے پاس والے اس کو اس کو رکھو مات اس کو پڑو سب پڑیں گے ہر بھکواس چیز دیکھیں گے بائبل نہیں پڑیں گے ویب سیریز دیکھیں گے ابھی نیا ویب سیریز آ رہا ہے ایک آدمی نے کہا بردر اینیمل مووی پہ چلے میں نے کہا اینیمل ہی اینیمل پہ جاتے ہم انسان ہیں ہم بائبل پڑتے ہیں میرے کو گدر ٹو دیکھنی ہے ٹو دیکھ کیا جا مجھے کوئی ٹائم نہیں ہے کہیے اپنے باجوالے کو بولی ووڈ ہولی ووڈ سے دور رہو میں نے بہت سارے مسیحوں کو دیکھا ہے بولی ووڈ کے سونگ سنتے which type of Christian you are listening بولی ووڈ سونگ ہولی ووڈ سونگ اولالا اولالا پڑھو باجوالے کو دور رہے میرے سے نہیں بولی ووڈ کے گیتوں سے رتک روشن کو میں جانتا ہوں یہو شاپات کو جانتے ہو وہ کون ہے میں اس کو جانتا ہوں ایس تر کو جانتے ہیں آپ دیدی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے فلم سٹارز کو جانتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو مپی بوشیت کو جانتے ہیں یوناتن کے لنگڑے بیٹے کو کتنے لوگ ہیں جو پترس کو جانتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو انکل دینکرن کو جانتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اے ڈبلو ٹوزر کو جانتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو ڈی ایل موڈی کو جانتے ہیں آپ کو ان کے بارے میں پڑھنا چاہیے they are your inspiration ان کو سن کے کیا ملے گا آپ کو میں موویز نہیں دیکھتا میں بومبے میں ہوں پھر بھی نہیں دیکھتا ٹکٹس ملتی ہے نا پھاڑ کے پھیک دیتا ہوں کیوں بھائی ہمیں دے دو نہ میں خود پاپ کروں نہ میں کسی اور کو لیڈ کروں گا ایمین کیا آپ تیار ہیں کیا آپ خدا کے کلام کو آج honor دیں گے چلیے ہم start کرتے ہیں آدھے گھنٹے کا word ہے اس کے بعد ایک break لے کے ہم پھر سے start کریں گے میرے ساتھ کھولیے open your bible with me the book of 1 Samuel chapter 30 میرے ساتھ کھولیے پہلا شمویل اس کا تیس اتی آئے اگر آپ کے پاس bible نہیں ہے وہاں دیکھ سکتے ہیں آپ پروجیکٹر پہ open your bible with me the book of 1 Samuel chapter 30 پہلا شمویل تیس اتی آئے جو کوئی بھی پروجیکٹر پہ بیٹھے ہیں آپ لگائیے 30 کا 6th word 6 اور اگر مائک تھوڑا شارپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریے chapter 30 verse 6 اوکے میں پڑھوں میں پہلے پڑھ لیتا ہوں اور اگر آپ کے پاس bible نہیں ہے آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں اوکے 1 2 3 میں چاہتا ہوں اب آپ سب اپنی بائبل کو ڈراؤپ کر دو سامنے دیکھو بڑے دیان سے سنیے خدا کا پاک کلام کہتا ہے دعوت کی بہت ساری دشمنیاں تھی دعوت کے بہت ساری دشمنیاں تھی کچھ دشمنیاں فیر تھی پر کچھ دشمنیاں اس کی بڑی انفیر تھی اس کے ہاتھ سے بہت خون باہا تھا یہ ریزن ہے خدا نے اسے اپنا حیکل بھی نہیں بنانے دیا جب اس نے کہا میں آپ کا ٹیمپل بناوں گا تو اس نے کہا تو نہیں بنائے گا کیونکہ تیرے ہاتھ سے بہت خون باہا ہے آپ سب ہی جانتے ہوں گے دعوت نے حیکل کے لیے مٹیرل جمع کیا پر بنایا اسے سلیمان نے آپ جانتے ہیں ایک دن آیا جب دشمنوں نے اس جگہ پر قبضہ کیا جہاں پر وہ رہتا تھا اور وہاں پر جو بھی اس کی پروپرٹی تھی اس کے پریوار کے لوگ تھے بہت سارے لوگوں کو وہ لوگ باندھ کے لے کے چلے گئے اور جب دعوت وہاں آتا ہے تو دعوت نے کیا دیکھا کہ پورا نگر لوٹ میں چلا گیا ہے اس کی فیملی بھی چلی گئی ہے میں honestly کہنا چاہتا ہوں مجھے پتا ہے sisters میری بات کو سمجھیں گی آپ جانتے ہوں گے ہماری بہنیں ہم سے زیادہ emotional ہوتی ہیں خدا نے ان کو ایسا بنایا ہے جلدی رو پڑتی ہیں وہ اور آپ جانتے ہو ہم جو جینس ہیں ہم اتنا جلدی نہیں روتے لیکن ایک بات آپ یاد رکھنا اگر کوئی جینس روئے تو کسیس ہے آپ جانتے ہیں دعوت اور اس کے لوگ اتنا روئے اتنا روئے اسی چپٹر میں پہلے لکھا ہے کہ اس کے بات ان میں رونے کی اور طاقت ہی نہیں بچی تھی کبھی آپ نے دیکھا تھا بچپن میں جب ہم پیرنٹس کو بولتے تھے کہ ہم لوگ کو کھلونے چاہیے اور جب وہ نہیں دیتے تھے تو ہم رستے پر سو جاتے تھے کوئی ہے جس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا ایک دو تین بینوں میں سے کتن لوگ نے ناغن ڈانس کیے لے کے دو میں بہت روتا تھا میں کھلونے دیکھتا تھا رستے پر میں بیٹھ جاتا تھا ممی میرے کو لے کے تھے میری ممی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے میری ماں کہتی تھی ابھی نہیں نہیں مٹی لے کے سر پر ڈال دیتے تھے گندے ہو جاتے تھے اور پتہ ہے رو رو کے رو رو کے ہماری حالت پتہ ہے کیا ہو جاتی تھی کتن لوگ روئے ہیں کبھی ایسے جب آنسو ختم ہو جاتے سویس سانس کی آواز آتی ہے سارے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ انکل کر کے آ رہے ہیں ایسی حالت ہو گئی ان کی and the bible says وچند کہتا ہے جب یہ سب کچھ ہوا تب دیکھی یہاں کیا لکھا ہے داؤد سنکٹ میں پڑا اب لوگ اسے مار رہے ہیں لوگوں نے پتھر لیے داؤد کو مارنے کے لیے اور داؤد کو کہتے ہیں hey you are the cause of everything تیری وجہ سے ہوا ہے یہ سب تیری وجہ سے ہمارا پریوار چلا گیا ہے آپ جانتے ہیں وہ داؤد کو دیکھئے وہ ایک بہت difficult time پہ ہے وہ بہت کم لوگ ہیں جو سٹوری کو جانتے ہیں he was in a such difficulty وہ ایک ایسی problem میں ہے جب اس کے خود کے لوگ آپ جانتے ہیں کبھی کبھی ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہیے میرے پیچھے جس پر میں آنکھیں بند کر کے وشواس کروں گا وہی میری آنکھیں کھولے گا کئیے اپنے پاس والے کو کسی پر بھی جلدی بروسہ نہیں کیا جا سکتا میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں ہمیشہ شکایتیں کرتے ہیں میں نے مدد کی میرا فون نہیں اٹھاتے میرے پاس کسی کے لئے کوئی شکایت نہیں ہے I am always praising my God پتایا کیوں نہ میں کس کے جلدی قریب جاتا ہوں نہ کسی کو آنے دیتا ہوں دو منٹ لگیں گے مجھے آپ کی قریب آنے میں دو منٹ بتایا مجھے خالی کیا کرنا ہے آپ سے روز تین منٹ بات کرنی ہے کیسے ہیں جی اچھا ہوں کھانا کھایا آپ نے دیکھا ہوگا love relationship ایسے ہی چالو ہوتے ہیں میرے بابو نے کھانا کھایا تمہارا بابو مار کے انسان کھا جائے کھانا کھایا دیکھا ہوگا آپ نے کوئی ہے ہاتھ اوپر مت کرو سامنے میرے بابو نے کھانا کھایا ہمارا بابو مار کے انسان کھا جائے تم میری شونا جو نام ہونا جادو ٹونا جو بھی ہے آپ کی وہ آپ نے کھانا کھایا آپ نے دیکھا کیسے سٹارٹ ہوتا ہے یہ سب پہلے بات کریں گے ہاں آپ کو کیا لگتا ہے مجھے اسے دیکھ رہے ہو جیسے آپ لوگ کبھی کرتے ہی نہیں یہ سب میں نے بہت سارے خدا کے لوگوں کو دیکھا ہے چرس کے اندر بھی لائنگ مارتے وہ بیٹھے رہیں گے سائیڈ میں گرج خلیفہ سنڈے کو گرج خلیفہ آپ کو کچھ چلو میں کچھ لوگوں کو ڈسٹرپ کروں گا کہیے میرے پیچھے پربھو بوائی فرینڈ اور گرل فرینڈ کے سمبندوں کو کبھی سپورٹ نہیں کرے گا میں کیوں آیا اس میٹنگ میں کیوں آیا اچھے بلے بیٹھے تھے کیوں بس بے جی لوگوں یہ کہاں لکھا ہے بردر آپ جو بتا رہے ہو the bible says ایک ویکتی دو مالکوں کی سیوا نہیں کر سکتا کیونکہ ایک سے وہ پریم کرے گا دوسرے سے وہ بیر کرے گا کبھی کسی سے اٹیشمنٹ مت رکھو رونے کے سیوا کچھ نہیں ملے گا ایک دن ایک پاسٹر میرے سے ملنے آئے بہت اچھے پاسٹر ہے وہ بلے بردر آپ نے ابراہم اور عساق کے لئے پڑا ہے جب وہ اس کو مارنے جا رہا تھا میں نے کہا ہاں انکل جی میں نے پڑا ہے اس کے اوپر کچھ بتاؤ میں نے کہا انکل پرمیشر ابراہم سے عساق نہیں لے رہا تھا پرمیشر عساق سے ابراہم لے رہا تھا سمجھے آپ کچھ ایک سمیہ تھا ابراہم خدا کے ہاتھ میں تھا جب عساق نہیں تھا لیکن جب عساق نکلا عساق آیا تو اسے عساق سے اتنی اٹیشمنٹ ہو گئی کہ ابراہم خدا کے ہاتھوں سے نکل کر عساق کے ہاتھ میں آ گیا تب پرمیشر نے اسے کہا عساق کو مار پرمیشر ابراہم سے عساق نہیں لے رہا تھا پرمیشر عساق سے ابراہم لے رہا تھا ہیلیلویہ جب آپ اپنے آپ کو کسی سے بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں اس ٹائم سب سے زیادہ جو ڈسٹرپ پرسنیلٹی ہے وہ خدا ہے کبھی بھی سے تھوڑا پیار ملتا ہے پورے اس کے ہو جاتے ہیں دو بہنیں ہیں ہمارے چرچ میں وہ اکثر ایک دوسرے کی گھروں میں جا کے سویا کرتی تھی دیدھی آج میں آپ کے گھر پہ آؤں ہم لوگ پوری رات فیلوشپ کریں گے بیٹھیں گے ایک دن میں نے ان کو کہا مت جاؤ اتنا قریب مت جاؤ نہیں بردر ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم دونوں بہنیں ہیں ہمارا پیار ہے دیکھا ٹیک ہے جاؤ 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 آج چرچ میں پتہ ہے کہاں بیٹھتی ہیں وہ اس طرف بیٹھتی ہے وہ ادھر بیٹھتی ہے اتنا گیپ میں نے ایک دن ایک کو بولایا میں نے کہا ادھر تو ابھی کیا ہوا لوگ ایسے ہوتے ہیں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہا ہوا کیا بتاؤ تو صحیح روچ میں چرچ آتی ہوں آٹو کا فیر میں بڑھتی ہوں کبھی اس کو نہیں بڑھنا چاہیے ہمیشہ آٹو سے پہلے اتر جاتی ہے اور میں کھڑی ہو جاتی ہوں پیسے دینے کے لیے اور جاؤ قریب جاؤ اور قریب جاؤ کچھ لوگوں کی حالت کے ذمہ دار وہ خود ہیں کسی کے سامنے بھی آپ پوچھ ایک بات بتاؤ میری بہن جو دوسروں کی باتیں آپ کو بتا رہا ہے وہ آپ کی باتیں دوسروں کو نہیں بتائے گا بولو باجو علے کو سیاں نہ بنو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کسی کو مت بتانا آپ کے پیٹ میں ٹکی جو میرے پیٹ میں ٹکے گی اور بہنوں کے پیٹ میں تو میں کیا اپنی بیس فرنڈ کو بھی نہیں بتاؤں گی کیا تیری بیس فرنڈ کی بیگ بیس فرنڈ ہے وہ اس کو بھی بتائے گی جو دوسروں کی لوپولز آپ کو بتاتا ہے آپ اس کو اپنے لوپولز بتا رہے ہیں میں کبھی بھی ایسے بات نہیں کرتا ہوں کس کے کان میں میرے پاس ایسا کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے بات کرنے کا سب کے سامنے بات کرتا ہوں میں ہاں بولو کیا ہوا ہیلیلویہ بولو ییشو مسیح کی کتنے لوگ کچھ سمجھ پا رہے ہیں کم آن بی وائز بہت سے لوگوں کو اچھا نولیج ہے وزڈم میں زیرو زیرو ان وزڈم اکل میں شونیا زیرو نولیج بہت ہے مانگو تو تمہیں آدھا میں بول رہا ہوں آدھا یہ لوگ بول رہے ہیں فول آف نولیج میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا وچن تو بتا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ڈھونڈو تو تم پاؤ گے اچھا ٹھیک ہے اور کچھ جو کچھ ایشو کے نام سے ہم خدا سے مانگیں گے وہ ہمیں دے گا آگے تمہیں ملتا نہیں کیونکہ تمہیں مانگتے نہیں میں نے کہا سب مانگنے والے وچن یاد کی ہیں ہاں ممی نے یاد کروا ہے اور وہ جو ورڈ جس میں لکھا ہے اپنا کروس اٹھاؤ وہ پاسچر کے لیے ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے کروس اٹھاؤ اپنے آپ میں مرو اپواس کرو یہ سب پادری ہمارے لیے مانگو ڈھونڈو ڈھونڈو کھٹ کھٹ آو تمہیں ملتا نہیں کیونکہ تم مانگتے نہیں ڈھونڈو ڈھونڈو سنکٹ میں پڑا ڈھونڈو تکلیف میں آگیا ایک تو پریوار چلا گیا سیکنڈ خود کے لوگ اگینڈس میں ہو گئے اب خود کے لوگ اسے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں بٹ بتائیے ڈھونڈو نے کیا کیا ڈھونڈو امیزنگ ڈھونڈو 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 آپ جانتے ہیں خود کو انکریج کیسے کیا جاتا ہے how to انکریج خود کو کیسے کیا جاتا ہے کچھ بولوں کسی نے کہا میرے پاس ساری تکلیفوں کا آنسر ہے پر شرط یہ ہے تکلیف کسی اور کی ہونی چاہیے نہیں سمجھیں میرے پاس ساری پرولمز کا حل ہے شرط یہ ہے پرولم کسی اور کا ہونا چاہیے کئی بار ہم دوسروں کو انکریج کرتے ایک بھائی کو میں نے دیکھا وہ چرچ میں کھڑے ہو کہ سب کو انکریج کر رہا تھا بردر پریشان مت ہوئیے پربو ہے ہمارے سب کچھ چھیک ہو جائے گا دس منٹ کے بعد وہ مجھ سے ملنے آیا کہا میں بہت پریشان ہوں کیا ہوا تو تو دوسروں کو انکریج کر رہا تھا وہ تو میں کرتا ہوں میں بہت پریشان ہوں دوسروں کو انکریج کرتے خود دکریجیں کیا فائدہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ دوسروں کو انکریج کریں کیا آپ نے خود کو انکریج کرنا سیکھا ہے خدا میں داؤت کو دیکھو یاد رکھئے آپ کا پاسٹر ہمیشہ اویلیبل نہیں ہوگا آج وہ ہے آج چر چھوٹا ہے آج دھائی تین سو لوگ ہیں آج وہ دھیان دے پا رہے ہیں کل دھائی ہزار ہوں گے پھر کیا کروگے tell me مجھے کیا کروگے come on be mature ایک ٹائم آتا ہے جب ہمیں دھکا لگتا ہے اور ہم چرواہے کے گوت میں جاتے ہیں لیکن ایک ٹائم ہمارا ایسا بھی آنا چاہیے کہ جب دھکا لگے تو ہم پاسٹر سے پہلے ایشو کے پاس جائیں میں میں آج آپ کو سکھاؤں گا آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں how to encourage yourself خود کو کیسے انسائل کیا جاتا ہے خود کو encourage کرنا سیکھو اپنے درد کی publicity مت کرو آج کل تھوڑا بیمار پڑھیں گے لوگ whatsapp پہ لکھ دیں گے i am sick feeling cold fever ہے دوسا کھائیں گے do you know masala ڈوسا کتے لوگ جانتے ہیں چلو مسالا چھوڑ دو آپ جس چیز کو بہت جانتے ہو بیرانی بیرانی کھائیں گے لگا دے status eating بیرانی feeling crazy yeah you are crazy ایک چھوٹا سا hair band بھی لکھے آئیں گی نا بہنیں وہ لگا کے ایک دن میں نے پربو سے پوچھا 38 سال کا جو بندہ بیمار تھا پربو اس کے پاس آکے کہتے ہیں کیا تو چنگا ہونا چاہتا ہے میں نے کہا پربو یہ کوئی سوال ہے 38 سال سے بیمار پڑا ہے آپ پوچھ رہے ہو اس کو چنگائی کے سوا چاہیے کیا مجھے خدا نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں تو believe کرے گا میں نے کہا کیا پربو کچھ لوگ ٹھیک نہیں ہونا چاہتے میں نے کہا کیوں اگر ان کو ٹھیک ہونا ہوتا تو وہ whatsapp کے status پہ نہیں لکھتے میرے پاس آتے people لوگوں کو solution سے زیادہ sympathy سے پیار ہے سب کو پتا چلے میں دکھی ہوں سب کو پتا چلے میرے بریوار میں میری سانس جو ہے mother law سے mother law بن گئی ہے کیا کیا بھکواس کرتے ہیں آج کل status پہ جو تانے مارتے تانے مارنے والا سب سے best platform ہے what's up status ڈھال دو کچھ بھی خریدیں گے ادھر ڈال دیں گے جینس خریدیں گے آج میں جینس لے لگیا تھا یہ دیکھو بیمار ہوں گے ناک بہے گا آپ نے دیکھا ہوگا what's up میں ہے ایسا رومار والا اس کو ڈال دیں گے feeling cold کیا ہوگا اس سے وہ آئے گا ناک پوچھنے پوچھو باجوالے کو وہ ناک پوچھنے آئے گا جب بہنیں بال straight کرواتی ہیں جب وہ بالوں پہ کلر کروائیں پندرہ فوٹو نکالیں گی نکلتے دو ہی اچھے اور وہ لگا دیں گی see my new hair style دیدی دو دن رکھ واپس جادو جیسے ویسے ہی ہونے والے پوچھو باجوالے کو آپ شو آف کیوں کرتے ہو وہ بائی لوگ بائک لے کے آئیں گے بائک پہ ایسے بیٹھیں گے my new bike with gumand کچھ بولو برا نہیں مانیں گے اپنے باجوالے کو بولیے کرپیا اب یہ بے وکوفیاں بند کر دو اچھا تو بردر یہ سب بند کرنا ہے بالکل بند کرنا ہے تو وہاں کیا لگانا ہے share the word of god تمہیں دیکھ کر کسی کی زندگی نہیں بدل سکتی خدا کا کلام لوگوں کی زندگی بدلتا ہے جب لوگ آپ کا وارڈ سپ شیک کریں تو وہاں پر لکھنا ہونا چاہیے ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا don't show off your pain symphony کے پیچھے مت جاؤ solution کے پیچھے جاؤ خدا کو دیکھو وہ solution بات کرتا ہے جب اس نے دیکھا کہ اندیرہ ہے اس نے یہ نہیں کہا اندیرہ ہے اندیرہ ہے اندیرہ ہے اس نے کہا let there be light doubt نے نہیں کہا goal yet strong ہے اس نے کہا جس خدا کے پیچھے میں چلتا ہوں جو مجھے شیر اور بالوں سے بچاتا ہے وہ مجھے اس سے بھی بچائے گا یہ وہ لوگ تھے جو اپنے موں سے کلام بولتے تھے بال کٹائیں گے ووٹس اپ پر ڈال دیں گے ڈاڑیاں کٹوائیں گے بے وکوفیوں کی طرح ڈال دیں گے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی یہ چیزیں سمارٹ ہیں believe me میں جانتا ہوں اب جو میں کہوں گا آپ میں سے کچھ لوگ مجھے ناراض بھی ہو جائیں گے but trust me سمارٹ دکھنے کے چکر میں ہم بے وکوف بنتے جا رہے ہیں کتنا پرمیشن نے آپ کو resources دیئے ہیں اپنے کلام کو آپ میں پلیس اپنی بڑائی نہیں کر رہا ہوں مجھے غلط مت سنجھے گا کبھی دیکھا ہے میں خدا کے کلام کے سوا کچھ شیئر کروں ہر پریٹ فارم پہ خدا کا کلام ڈالتا ہوں میرے پاس ایسی ایسی گوائیاں ہیں کہ ایک بندہ اپنے آپ کو مارنے جا رہا تھا اس کو ورڈ ملا اور اس نے اپنا سوسائیڈ کینسل کیا اور اب وہ خدا کے لئے جیتا ہے آپ بلیف کرتے ہو جیزس آپ سے زیادہ بیوٹیفل ہے شو جیزس شو جیزس ہیز ایورٹھنگ آپ کو دیکھ کے کیا ملے گا پاپ میں ہی گریں گے لوگ گناہ میں ہی گریں گے کیا لگتا ہے آپ کو خوبصورت چہروں کو دیکھ کر اپنی اندر کی لسک کو کنٹرول کرنا آسان ہے سیمسن کو دیکھو خوبصورت چہروں کو دیکھ کر اس کی واسنہ بھڑکتی تھی اور وہ اس کو کنٹرول کرنا نہیں جانتا تھا اس لئے گناہ کرتا تھا ہمیں دیکھ کے کیا ملے گا کسی کو اگر ان کو خدا کا کلام مل جائے زندگیاں بدلیں گی خدا نے آپ کو اتنے اچھے موقع دیئے ہیں اور آپ اپنے آپ کو شو کرتے ہو یدی کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو سویم کا انکار کرے ایشو جانتا ہے لوگوں کو شیطان نہیں خود جو ان کا اندر کا میں ہے وہ انہیں روکے گا آپ جانتے ہیں جب داؤت نے دیکھا سب اس کے اگیرس میں ہو گئے ہیں پتہ ہے داؤت نے کیا کیا میں آگے نہیں جاؤں گا بس یہی رہنے دیجئے داؤت نے اپوت پہنا اسے یاجک کی ڈریس پہنی وہ اپنے گھٹنوں پر آیا اور خدا سے کہتا ہے جو لوگ میرے پریوار اور میرے لوگوں کو بندی بنا کر لے کر گئے ہیں کیا میں ان کا پیچھا کروں کیا میں انہیں پکڑوں گا لکھا ہے خدا نے کہا اٹھ ان کا پیچھا کر پنششے ان کو پکڑ لے گا آپ جانتے ہیں داؤت جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ کس طرف گئے ہیں لیکن پھر بھی ابراہم کی طرح اس نے اپنے گھر سے وہ نکلا اور جیسے ہی وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا اسے کچھ بھی نہیں پتا ہے وہ لوگ کہاں ہیں اچانک اس نے ایک ویقتی کو دیکھا جو بیمار تھا وہ ایک مصری تھا اور داؤت اسے کہتا ہے کیا ہوا تو کون ہے سر میں گروپ کا آدمی ہوں میں بیمار ہوں تو وہ لوگ آگے بڑھ گئے ہیں مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں گروپ کا آدمی ہے تو کہاں ہیں وہ لوگ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں لوٹ کے گئے ہیں ہاں مجھے وہاں تک پہنچا آئے گا یس سر میں پہنچا دوں گا لیکن ایک شرط ہے کیا آپ مجھے چھوڑ دو داؤت نے کہا آپ کو پتا ہے وہ ویپتی داؤت کو وہاں تک لے کر گیا اور داؤت نے ہر ایک کو ختم کر کے اپنا سب واپس لیا اب میں آپ اس کو کچھ بتانا چاہتا ہوں یہاں دیکھیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں اس مہان وکٹری کی شروعات کہاں سے ہوئی ایک سمپل پریئر سے آج میں نے دیکھا ہے لوگ ہیں نا ان دنوں میں بہت overthinkر بن گئے سارا دن سوچتے رہتے ہیں different angles سے سوچتے رہتے ہیں یہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا یہ ہوا تو کیا ہوگا میں آپ میں سے ہر ایک کو کہنا چاہتا ہوں آپ کی ریل پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ کی لائٹ میں پرابلم ہے ریل پرابلم یہ ہے کہ پرابلم کو دیکھ کے آپ کیا سوچتے ہو ہم پرابلم میں سفر نہیں کرتے we suffer in imaginations ہمیں تکلیف نہیں مارتی ہے ہمیں خیال مارتے ہیں ہمیں تکلیف نہیں مارتی ہمیں thoughts مارتے ہیں آپ جانتے ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو thoughts disturb کرنا بند کریں جیسے پول کہتا ہے آپ سے کتنے لوگ کو یہ بات پتا ہے کہ ہمیں پرابلم نہیں ہمیں thoughts مارتے ہیں پلیز ایک ورڈ لگائیے آپ لوگ مت کھولیے صرف آپ لوگ یہاں دیکھئے دیکھو پول کیا کہتا ہے وہ ہماری طرح جوج رہا تھا سیکنڈ قرانتیو ٹین فائیو سو ہم کلپناوں کو اور ہر اونچی بات کو جو پرمیشر کے پہچان کے ورود میں اٹھتی ہے کھنڈن کرتے ہیں پول کو بھی اس کی imagination disturb کرتی تھی میں آپ میں سے ہر ایک کو کہنا چاہتا ہوں آپ کو تکلیف نہیں مارتی آپ کو خیال مارتے ہیں آپ کے thoughts آپ کو تنگ کرتے ہیں ایک دن خدا کا پاک کلام کہتا ہے اسرائیل کے لوگ موسیٰ کے پاس ہاکے کہتے ہیں ہم اس دیش میں نہیں جا سکتے کیونکہ ہم ان لوگوں کی سامنے اتنے ہیں ٹڈیوں کی طرح ہیں میرا ایک سوال ہے ان لوگوں سے سر آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ لوگ آپ کو ٹڈی سمجھتے ہیں کہ آپ کسی جائنٹ کے پاس ہو گئے اور کہے انکل جائنٹ اور وہ نیچے آیا ہم آپ کی نظر میں کون ہیں کسی سے ان کی بات چیت نہیں ہوئی ہے لیکن پھر بھی وہ آکے کہتے ہیں ان کی نظر میں ہم اتنے سے ہیں آپ کو پتا ہے ان کا پرابلم کیا تھا جب انہوں نے جائنٹس کو دیکھا تھا دانووں کو ان کے دماغ چلنے لگ گئے تھے کچھ لوگوں کو لگتا ہے جو ہم سوچ رہے ہیں سامنے والا بھی ہمارے بارے میں وہی سوچ رہا ہے بہت سارے جو لوگ ہیں نا ان دنوں میں اپنے تھوٹ لائف میں مر رہے ہیں خیالوں میں مر رہے ہیں سارا دن سوچتے رہتے ہیں میں آج آپ میں سے ہر ایک کو کہنا چاہتا ہوں یہاں دیکھئے سب اہلیا کیوں کمزور پڑا کیونکہ اس نے اجبل کے دورہ دی گئی دمکی کو میڈیٹیٹ کیا مجھے بتا یہ شاول جو کینگ تھا وہ گولیت سے کیوں ڈر گیا کیونکہ گولیت کے شبدوں کو اس سے میڈیٹیٹ کیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یاکوب احساب سے ملنے کے لئے کیوں ڈر رہا تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اسے مارنے کے لئے آ رہا ہے آپ جانتے ہو آپ پڑھ کے دیکھئے لیکن جیزس جب کراوس پہ مرنے کے لئے جا رہا تھا آپ نے دیکھا اس کا جو سٹرگل چل رہا تھا اس کا پسینہ خون میں بہ رہا تھا پر آپ کو پتا ہے وہ وہاں پر ویسا نہیں رہا اسے پراتھنا کی میں آپ نے سے ہر ایک کو کہنا چاہتا ہوں اپنے سارے بوجھ اپنے سارے برڈنس خدا کو دینا سیکھو دعوت کو دیکھو ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں دعوت جیتا پر ہم کتنے لوگ یہ جان پاتے ہیں وہ کیسے جیتا اسے دعا کی اور دعا کے دورہ اسے رہنمائی ملی اسے خدا نے لیٹ کیا اور وہ اس میں جیت گیا آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ادھک سوچتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ ادھک کیوں سوچتے ہو کیونکہ آپ پراتھنا نہیں کرتے بہت سارے لوگ پتا ہے کیا کرتے بھائی سب آپ آئیے آئی میں دو منٹ کے لیے میں تو بھائی ہوں یہ خدا بنیں گے نہیں نہیں دو منٹ کے بعد واپس وہ ہی بن جانا ہے ہمیشہ کے لیے تھوڑی بناوں گا مجھے مرنا ہے کیا اوکے اب یہ دیکھئے بردر پکڑی میں بردر سورج پرمانی یہ پرمیشہ پکڑی اچھ سے پکڑی خدا بن خدا میں یسو کے نام میں آپ کے پاس آتا ہوں میں دعا کرتا ہوں ہمیں بلیس کر جوب دے آشیشت کر ہمارے پریوار میں بلیسنگ دے ہمیں یہ دے ہمیں وہ دے ہماری مانگیں پوری کرو سب ہمیں دو دوسرا کے گراک ہمارے دکان پہ آئے ساری ملٹی سی تھی پراتھنا ہے ادھر دو آجاؤ بھئی اس طرف آجاؤ سب کو دکھائی دیں گیا اوکے یسو مسیح کے نام میں آمین ٹھیک ہے اب میں نے دعا کر لی آپ مجھے خدا کو دینا ہے پکڑی ایسے پرگو لیجی میں ساری چنتہیں آپ کو دے دیتا ہوں لے لیجی لیجی پرگو لیجی آپ لے لیجی خدا آپ لے لیجی کچھو 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 میں ساری تکلیف میں دے دوں خدا آپ لے لو خدا دے رہا کچھو لوگ دعا میں کھالی بک بک کر دیں میں یہ دے رہا ہوں میں وہ دے رہا ہوں خدا بھی اوپر سے بولتا ہے سب پڑا اس کی اوپر دیتا کچھ بھی نہیں ہے صرف بڑ بڑ لو لو بھئیہ لو 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 چھوڑ دے یار بھڑ جائے گے تینکیو بھرو تینکیو ہم بہت سے لوگ صرف خدا سے بک بک کرتے ہیں یہ دیتا ہوں وہ دیتا ہوں وہ دیتا ہوں یہ دیتا ہوں اہلے 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 اور پربو ہی اوپر سے دیکھتا ہے ابھی دو منٹ رکھ اس کی نوٹن کی فرشد ہوگی سب بولنے کے بعد دو منٹ کے بعد پیسہ آئے گا کی طرح سے ابھی کیا کیا بک بک کی پوچھو باجون کو بک بک کی داؤد ایسا نہیں تھا داؤد ایمان رکھتا تھا میں آپ میں سے ہر ایک کو کہنا چاہتا ہوں سیکھئے اس بندے سے وہ سنکٹ میں پڑا پر سنکٹ میں بیٹھا نہیں اسے دعا کی خدا کو سب دے دیا اور خدا نے اس کو وکٹوی دی آج 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 یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہیں کھلی بولو مت آج خدا کو سچ میں دیکھے جاؤ آج کے بعد آپ نہیں سوچو گے میں اس کا خادم ہونے کے ناتے بتانا چاہتا ہوں جو چیزیں اس کے ہاتھ میں جاتی ہیں ان ساری چیزوں میں آپ کو اس کا ہاتھ دکھائی دے گا ہیلیلویہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری پیاری بہنوں میرے پیارے بھائیوں کہاں ہے تازگی کہاں ہے آپ کی ادھک سوچنے والے کبھی تازے نہیں دکھتے where is your freshness بھردور بلے ہی منہ روچ گرتا تھا پر اس منہ میں ایک خوبصورت بات تھی وہ ہر دن fresh ہوتا تھا کہاں ہے تازگی کہاں ہے gentleness میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں اتنے frustration میں بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے کھانا کھایا کھایا کیا کھایا کھایا نا ہاں تو کیا کھایا لال چاول کھائے کچھ اور دیکھ رہو میری شکل دیکھ رہو کیوں frustrated ہیں ہم لوگ آپ کا gentleness کی در ہے آپ کی کوملتہ کہاں ہے فلپیو چار چار میں لکھا ہے پربو میں صدا آنندت رہو میں تم سے پھر کہتا ہوں آنندت رہو اس کے بعد کیا لکھا ہے تمہاری کوملتہ سب پہ پر پرکٹ ہو may your gentleness جو آپ کی آپ کی gentleness ہے کدھر ہے gentleness ہمیشہ کچھ لوگ کو دیکھتے رہیں گے آئیں گے گھر پہ ایسے بیٹھیں گے ایون کبھی کبھی چارچ کے اندر بھی آپ دیکھو کچھ لوگ ایسے بیٹھے رہتے ہیں جیسے کسی کے انتین سنسکار میں ہے ہوئے وہ آنے والے دنوں میں بھی سنبھال لے گا ہمیں کہیے میرے پیچھے پربو میں آج کے بعد ادھک سوچوں گا نہیں میں ادھک دعا کرنگا کچھ اور کو ہوں برا نہیں مانیں گے ایون میں نے دیکھا ہے کچھ پاسٹرز بھی بہت فرسٹیڈ ہوتی کیا ہوا ایسے بات کرتے ہیں میں پربو کو بھول دا پربو کیا ہے ایسے کیوں ہیں تب پرمیشن مجھے کہتا ہے دس لوگوں کا کام اکیلا لیا ہے اس لئے حالت ایسی ہے نو سر دونٹ بی اگریسیب اگر آپ ایک خدا کے خادم ہو ایک دن میں کھانا کھانے کے لئے ممبئی کے ایک ریسٹورن میں گیا میرا پرس جب پیسے دینے کی باری آئی تو میرا پرس گم ہو چکا تھا تو ریسٹورن والے مجھے جانتے تھے تو میں نے آنٹی کو کہا آنٹی میرا پرس گم ہو گیا پیسے نہیں ہیں کلاؤں گا کھانا کھانے کے لئے تب دیکھے جاؤں گا ہاں ہاں سورج کوئی بات نہیں ہے میں ایک دم کام تھنڈا تھا میرے جتنے بھی میرے ساتھ تھے وہ پریشان تھے سب مجھے دیکھ رہے تھے میرا ڈرائیویگ لائسنس میری آئی ڈی میرے آٹھ نو سور پہ سب اندر تھے اور مجھے سب لوگ کہہ رہے تھے سب دیکھ رہے تھے تو میں نے کہا کیا ہوا تیرا پرس گم ہو گیا ہے میں نے کہا پتہ ہے پتہ ہے میں نے کہا مجھے پتہ ہے پرس گم ہو گیا ہے سب مجھے ایسے دیکھ رہے تھے میں نے کہا دیکھ پریشان رہوں گا نا تو جو چیز سامنے پڑی ہے نا وہ بھی دکھائی نہیں دے گی اب ایک کام کرتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ڈھونٹے ہیں میں نے پورا نگر ڈھونٹ لیا جیدھر جیدھر گیا تھا اُدھر ڈھونٹ لیا گھر پہ آیا پلان کرنا سٹارٹ کیا کل بینگ جاؤں گا کارٹ بند کرواؤں گا یہ کروں گا وہ کروں گا بلکل بھی پریشان نہیں ہوا اگلے دن ایک کال آیا آپ کو شاید ہی لگے گا کہ یہ مزاک ہے لیکن یہ مزاک نہیں ہے میں نے اپنے پرس میں ایک چٹ رکھی تھی اگلے دن ایک کال آیا ایک دیدھی کا سورج بول رہے ہو میں نے کہا yes sister پرس گموں گیا تمہارا میں نے کہا ہاں آجاؤ لے کے جاؤ میں گیا وہاں پر پتہ ہے کس کو ملا جن کے پاس کھانا کھانے گیا تھا وہیں پر گر گیا تھا تو مجھے آنٹی نے کہا یہ اندر کیا لکھا ہے میں نے کہا آپ کے لئے دھوڑی ہے مجھے ایک بات بتائیے جو جو ہم نے کھو دیا اس کے اوپر رونے سے کیا فائدہ ہم اس کو دیکھیں گے جو ہمیں دے دے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جب پرمیشور نے کچھ بنایا اور وہ بگڑ گیا آپ کو پتہ ہے جب پرمیشور نے اس کو دوبارہ بنایا تو اس سے بھی خوبصورت بنایا آپ ایوب کو دیکھئے جس کو جتنا خدا نے اس کو دیا تھا جب خدا نے رسٹور کیا تو ڈبل دیا آپ دیکھئے جب پرانی داکھرستی جب وہ سمافت ہوئی اور جب پرمیشور نے نئی بنائی تو اس سے اچھی بنائی میں آپ میں سے ہر ایک کو کہنا چاہتا ہوں رونا بند کرو بائیول کہتی ہے اب کا جلال پہلے کے جلال سے بڑھ کر ہوگا ہیلیلویہ جو چلا گیا ہے نا رونا بند کرو دعا کرنا شروع کرو جب پرمیشور اب بنائے گا تو پہلے سے خوبصورت بنائے گا جو پہلے سے بیوٹیفل بنائے گا کیا کہا اسے دنیا بنا کے یہ تو بہت اچھا ہے وہ اپنی سرشتی کو بناتے جا رہا تھا جب اس نے اپنی سرشتی کو واپس بنایا لاس میں اس نے کیا کہا یہ اچھا ہے بہت اچھا ہے رونا بند کر دو پریشان ہونا بند کر دو فرسٹیٹ ہونا بند کر دو آپ وہ کرو جو آپ کر سکتے ہو اسے پکارو وہ بنائے گا وہ آپس لوٹائے گا آپ جانتے ہیں کچھ بھی کھو جائے اور لوگ آپ کو محسوس کروائے نا تیرے پاس کیا تھا اب تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کیا کوئی زمانہ تھا تو کیا تھا انہیں بڑے پرین سے کہو انہیں کہو مجھے کوئی دکھ نہیں ہے کہ میرے زندگی میں سے کیا چلا گیا خدا میرے حصے میں آیا ہے yeah go ahead glory to god worship you jesus exalt your name magnify your name oh lord we love you jesus اب جو وہ بنائے گا وہ پہلے سے بہتر بنائے گا یہ اس کی عادت ہے جب اس کے بچے اسے دس روپے دیتے ہیں وہ انہیں بیس روپے لٹا دیتا ہے amen میں آپ میں سے ہر ایک کو کہنا چاہتا ہوں don't be frustrated relax be calm شاند رو بھاگو مت شاند رو سیکھو اس سے رو رو کے رو رو کے وہ دعا میں چلا گیا وہ پریشان نہیں ہوا اسے سب واپس پایا اج کتنے لوگ ہیں یہاں پر جو اپنے burdens اپنے بودھ سچ میں خدا کو دینا چاہتے ہیں کوئی بھی برڈن ہو آپ کا چاہے کوئی بھی آج سچ مچ اپنے پاس مت رکھو آج اسے دے دو آنکھیں بند کریے میں آپ کو دو منٹ دیتا ہوں اب اپنے سارے burdens اسے دے سکتے ہیں give your burdens to jesus اپنا مو کھول کے خدا سے بات کریے اپنا مو کھول کے خدا سے بات کریے اپنے سارے بوجھ پرمشتر کو دے دیجئے کچھ لوگ ہیں یہاں پر جو اپنے سچ مچ اپنے بوجھوں کو آج بڑے ایمان سے تجھے دے رہے ہیں خدا انہیں bless کر keep them lord bless them lord give them your peace oh lord give them your peace thank you lord thank you jesus thank you lord bless your name آپ کا نام جلال پہ آپ کا نام پوٹر مانا جائے آپ دے آپ ہیں اور آپ ہی آنے والے ہیں i worship you lord i worship you hallelujah ہم پربو کے جلال کے لیے زوردار تعلیہ ماریں گے hallelujah 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 میری آپ سب سے request ہیں آج تھوڑا سا time لگے گا لیکن یاد رکھیں بات آپ کی برکت کی ہے یہ خدا نے وقت ٹھہرایا ہے آپ کی بہتری کے لیے ابھی تک جتنی باتیں ہوئی ہیں میں ان ساری باتوں کو receive کرتا ہوں یسو مسیح کے نام سے اپنے لیے اپنے گھرانے کے لیے اپنے پورے چرچ کے لیے hallelujah آج ساری فکریں اس پہ ڈال دیں because he cares for us آمین اسے ہمارا خیال ہے بولے اسے ہمارا خیال ہے جس کا خیال پرمیشور کرے گا اسے کس چیز کی کمی ہوگی hallelujah خداوند آپ کو بڑی برکت دیں اور پاسٹر سورج جی کے لیے اور پربو کے جلال کے لیے میں چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر سے ہم زوردار تعلیم آ رہیں گے hallelujah 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 آمین آمین hallelujah ہم ایک گیت گائیں گے اور اس گیت کے دوران جو ہیں وہ اپنے حدیہ نظرانے خداوند کی حضوری میں ڈالیں گے اور خداوند خوشی سے دینے والے کو کیا کرتا ہے عزیز رکھتا ہے جو خدا نے آپ کے دل میں ڈالا ہے خدا کی حیکل میں لے کر آئیں تاکہ عزیزوں ایسے پروگرام جو ہیں وہ اور ہو سکے ہم خدا کے داسوں کو دوبارہ بلا سکیں اور پربو کے نام کو جلال دے سکیں hallelujah میں چاہوں گا پاسر عدیل جی اور ان کی ورشپ ٹیم وہ یہاں پر آ جائیں اور ہمیں گیت گائیں گے اور حدیع خداوند کی حضوری میں ڈالیں گے اور سارا جلال ہم یسو کے نام کو دیں گے hallelujah hallelujah میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے واش روم جانا ہے تو پلیز واش روم کر کے آپ واپس آ جائیے لیکن میٹنگ کو پوری اٹینڈ کریں خداوند آپ کو بڑی برکت دے گا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میٹنگ کے بعد آپ سب کے لیے کھانے کا بندوبس کیا گیا ہے بریانی موجود ہے hallelujah تو سی فکر نہ کرو اور آپ کے لیے سب ٹرانسپورٹ کا انجزام کیا گیا ہے آپ کے لیے کھانے کا بندوبس کیا گیا ہے آپ کے لیے ویج بریانی بھی ہے اور دوسری بریانی بھی ہے تو اشر سے میں چاہوں گا کہ وہ اچھی طرح جو ہے وہ حدیعہ اٹھالیں سارا praise the Lord hallelujah 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 thank you jesus wow thank you jesus worship ہے دینا لینے سے مبارک ہے hallelujah let's give to the Lord with a cheerful heart hallelujah خوشی سے دینے والوں کو خدا و نزیز رکھتا ہے thank you jesus انیر بلیز باہر مجھ جائیے please please excuse me excuse me باہر مجھ جائیے please please کدھر جا رہے ہیں آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں ایسے مت کریں please management آپ please رکھیں ایک ایک کر کے جائیے please واپس آجائیے سب کو واپس بلائیں please عبادت ابھی ختم نہیں ہوئی اپنی دروازہ بند کر دیں چاہیے جو باہر گئیے بلیز ان کو لیکر آئیں ختم نہیں ہوئی اللہ 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 فداری سے دے نالانی سے دے دیالی سے بھوا ماللویہ فداری سے دے نالانی سے دے دیالی سے بھارک فداری سے دے نالانی 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 سے د موسیقی 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 تیرے شکر آج کی اس برکت شام کے لیے تیری حضوری کے لیے تیرے شکر گزار ہے اور اس خدیہ کے لیے خداون تیرے شکر گزار ہے جن ہاتھوں نے یہ خدیہ دیا خداون تُو نے بڑی برکت دینا اور اس خدیہ پر برکت دینا خداون تاکہ تیرے نیک کاموں کے لیے یہ خدیہ استعمال ہو جن ہاتھوں نے دیا ہے خداون تُو نے ملٹیپلائی کر کے دینا اپنے وعدہ کے مطابق آسمان کے دریچے کھو کر بھرکت دینا کسی چیز کی کمی نہ ہو یسو کے نام سے مانگتے ہیں آمین اگر کسی نے ہدیہ نہیں ڈالا تو وہ ڈال سکتا ہے حالیلویہ حالیلویہ دیکھیں یہ بیچ میں بھیک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ اتنی زیادہ ڈسٹوربنس کر دیں یہ پاسٹر جی کا کانفیڈنس ہے آپ کے اوپر کہ آپ لوگ ڈسٹوربنس نہیں کریں گے اور اٹھکیے دردر نہیں ہوں گے تو میڈی مینجمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ جو باہر گئے ہیں ان کو پلیز جلدی لے آئیے کیونکہ ہم نے اپنا سیکنڈ سیشن شروع کرنا ہے میٹنگ کو ہم اگزیکلی ساڑھے دس ختم کر دیں گے حالیلویہ اور اس کے بعد آپ لوگ اپنے گھروں پر جا سکتے ہیں اور میرا ایمان ہے کہ آج ہم پھر ساری گوائیوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے صفائی ہو رہی ہے کریکشن ہو رہی ہے کریکٹیو میسج جو ہے نا وہ بڑے کم سننے کو ملتے ہیں اور اگر مل رہے ہیں تو اس کو سن لیں یہ آپ کے لئے بہتری ہے آپ کی آنے والی نسلوں کے لئے بہت بہتری ہے آمین کتنے لوگ اپنے تھوٹ پروسس کو آج ٹھیک کرنے والے ہیں آج بائبل کے مطابق سوچنا شروع کر دیں ساری باتیں جہاں وہ گھز گئی ہیں یہاں پر حالیلویہ اب یہاں سے آپ نے اس کو دل میں لے کر آنا ہے تاکہ پربو کے نام کو جلال بھی لیں حالیلویہ حالیلویہ اور سیکنڈ سیشن کے لئے میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر راشد جی سے کہ وہ یہاں پر آئیے اور خدا کے داس کے لئے اور آگے کے کلام کے حصے کے لئے دعا کریں حالیلویہ سب آکھیں بند ہو جائیں حالیلویہ پربو کا وچن میں لکھا ہے اے بوجھ کے دبے تھکے ماندے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا آئیں آج واقعی وہ بوجھ جو دعوت نے دیا وہ دعوت کا خدا ہمارے درمیان میں موجود ہے آئیں اسی ایمان سے آنکھیں بند کریں اور کہیں کہ خدا اگلا سیکشن جو ہے ہم یسو مسیح ناصری کے نام میں خداون پورے طور سے سارا بوجھ یہاں پہ چھوڑ کے جانے کو ہے تاکہ ہماری زندگیوں سے خداون تیرا بیٹا یسو عزت و جلال پائے کیونکہ سارا جلال یسو کے لئے ہے آئے خداون سارا بوجھ ساری تری ہر طرح کی ٹربلز کو خدا یسو کے نام میں اپنی زندگیوں سے کینسل کرتے ہیں اور اپنے بندہ کو اور زور سے استعمال کر تاکہ بہت سی روحوں کے لئے خداون خدا آج نجات کا باعث ہو تیرا کلام خداون زندگیوں میں بیٹھ جائے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کریں اور خداون تجھ میں قائم رہ کر زندگی گزاریں کیونکہ تُو زندگیوں کا منبع ہے وہ تُس سے کوئی نہیں ہے ہم تُس سے جدا ہو کے کچھ نہیں کر سکتے اور ہم خداون اس حقیقی درخت کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں اور آج جو کانٹ چھانٹ ہو رہی ہے یسو کے نام میں خداون خدا پورے طور سے مکمل طور سے خلال کے لیے جیئے اور ہماری زندگیوں سے خداون روشنی ان قوموں تک لوگوں تک پہنچے جنہوں نے ابھی تک تیرا کلام نہیں سنا تیرا نام نہیں لیا کیونکہ خداون ہر ایک گڑنا تیرے آگے جھکے گا خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں آئی خداون ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور اگلے سیکشن کے لیے اپنے آپ کو تیرے بیٹے یسو کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں مدد کر سہائیتہ کر زندہ خدا تیرے بیٹے اپنے منجی یسو مسیح کے نامے مانتے ہیں آمین آپ کی بھرپور تعلیوں میں میں ایک دفعہ پھر سے پاسسر سورج جی کو یہاں ویلکم کروں گا کہ وہ آگے ہمیں لیڈ کر کے چلیں خداون کے فضل کیلئے حالیلویہ ہلیلویہ ہلیلویہ کتلوک کچھ سمجھے سٹریس ایک بہت بری چیز ہے اسے نہ رکھیں اپنے سارے برڈنز خدا کو دینا سیکھیں ایمین اسی سے آپ انکریج ہو سکتے ہیں ہر دن اپنے برڈنز خدا کو دینا سیکھیں اوکے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے پاس صرف اب آدھا گھنٹہ ہے اور میں نے سوچا اب ہم کچھ ماس پروسیں کھائیں گے ماس سمجھتے سٹرونگ فوڈ اوکے جو میں نے اس سے پہلے بتایا وہ ایک بہت ہی بیسیٹ ٹیچنگ تھی لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ سولٹ کھائیں آپ سب تیار ہیں جلدی جلدی سے بیٹھ جائیے جو بھی بھائی بہن کھڑے ہوئے ہیں اب میں صرف ان لوگوں کے لئے بات کرنا چاہتا ہوں جو بلکل بھی اپنی کرسن لائٹ میں سیٹسفائٹ نہیں ہے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اوکے آپ سب تیار ہیں چلیے جلدی جلدی بیٹھ جائیے آپ لوگ پیارے پیارے لوگ چلیے پاس والے کوئی ایک اچھی سی سمائل دیجئے کم آن مجبوری والا ہی پر دو کچھ دو مس دیتے ہیں چلو اپنے پاس والے سے کہو اچھے سے دو انہیں بولو دس روپے والا دو ہیلیلویہ کاش میرے پاس اور سمیں ہوتا لیکن ہم جب اپریل میں آئیں گے ہم بہت زیادہ سمیں بتائیں گے گوڈ ویلنگ اوکے آئیے میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ کھولیے the gospel of Luke لکا رچسو سمچار اور اس کا پہلا آد دیہائے chapter 1 Luke chapter 1 لکا کی انزیل اور اس کا پہلا باب اور پلیس آپ کوٹ کریے ورس 33 اور وہ یاکوب کے گھرانے پر صدا راجہ کرے گا اور اس کے راجہ کا اند نہ ہوگا ایمین آئیے میں چاہتا ہوں آپ سب سامنے دیکھئے آپ چاہتے ہیں growth کا مطلب کیا ہوتا ہے growth بڑھنا growth listen ایک پتھر کو لے کر اسے گاڑ دیجئے دس سال کے بعد اگر آپ اسے باہر نکالیں گے ویسا گا ویسا ہی ہوگا لیکن اگر آپ ایک بیچ کو لے کر بھو دیں اور دس سال کے بعد آئیں آپ کو ایک بیڑ دکھائی دے گا growth ایک question میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ grow کر رہے ہو آپ بڑھ رہے ہو بتا کس چیز میں بڑھنا ہے خدا میں بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو دو سو وچنوں کے نمبر کے ساتھ یادو خدا میں بڑھنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہر doctrine میں perfect ہو آپ یاد رکھی آپ کی security doctrines میں نہیں اس کے ساتھ relationship میں ہے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو روچ پریئر کرتے ہیں bible پڑھتے ہیں وہ believe کرتے ہیں خدا ایک شخصیت تین وقتتو ہے باپ بیٹا پاکرو سارے صدانتوں میں وہ صحیح ہیں پیٹا growth نہیں آج بھی گصہ آتا ہے اور ایسا گصہ آپ کو damage کر دیں گے گالیاں نکلتی ہیں مو سے کچھ کچھ لوگ تو میٹنگ کے بعد سلام یہ گروہ تھے مو سے گالی نکل رہی ہے گصہ کنٹرول میں نہیں ہے آج بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں آج بھی بولی ووڈ کی موویز دیکھ رہے ہیں growth کدھر ہے کچھ کرسٹین شراب بھی پیتے ہیں اگر منہ کرو تو جان چپٹر ٹو بتاتے ہیں بردر مت پیو اے ایسا نہیں ہے کیا ہوا جان چپٹر میں جیسوس نے پانی کو داکھرس بنایا آپ کو دارو پینا ہے نا آپ کو داکھرس بنا نہیں ہے کیونکہ یشو نے بنائی چلو میں آپ کو کہتا ہوں پیو پانی لو داکھرس بناو پیو جیسوس نے ایسا بنایا تھا اب بھی بناو آج بھی کچھ بھائیوں کے لائف سے وہ ایڈلٹری سے فری نہیں ہوئے آج بھی اس تریوں کو دیکھ کے وہ بہت گندی گندی ایمیجینیشنز میں سن کر رہے ہیں آج بھی کچھ لوگوں کا فون پیور نہیں ہے where is the growth آپ کا growth کدھر ہے کیا آپ یہ کہہ سکتے ہو میں اشلیل ویڈیو پان ویڈیو دیکھنے سے بلکل فری ہوں کیا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ میں کسی بھی بہن کو دیکھ کر اپنے thought life میں اپنے خیالوں میں ہاتھ لگانا تو بہت دور کی بات ہے بردر میں اپنے thought میں بھی اس کے لئے گندہ نہیں سوچتا کتنے بھائی لوگ ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنی بہنیں ہیں یہاں پر آپ بیزتی برداشت کر سکتے ہو where is growth دو شبت کیا ہمیں کوئی بول دے ہم تو اگلے دن اس کا ڈی پی نہیں دکھتا what's up ڈی پی کیوں block ڈیلیٹ growth کہاں ہے آپ کا knowledge بڑھ رہا ہے growth کہاں ہے کیا آپ ایک humble man اور woman ہیں کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب میں کسی سے نہیں لڑتا چاہے کچھ بھی ہو جائے I will never fight پندرہ سال ہوئے ہیں مجھے ایک جگڑہ نہیں کیا میں نے جس کو جو چاہیے لے جاؤ خدا مجھے دے گا بہت فائدے اٹھائے لوگوں نے بہت believe کرو اس کے بعد میں ہمیشہ پلس میں رہتا ہوں میں کبھی منس میں نہیں آتا ہوں لگ بہت آت رہا ہم ہم س رہا کیا آپ پنی مدر ان لوگ کا رسپیکٹ کرتے ہو میں آپ بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ میں سے جتنے بھائی ہیں کتنے بھائی لوگ کہہ سکتے ہیں میں نے انگر پہ وکٹری پائی ہے مجھے گصہ اب نہیں آتا برادر صرف تب آتا ہے جب لوگ خدا کے خلاف جاتے ہیں کیا فائدہ اگر آپ کی گروت نہیں ہو رہی ہے تو کس چیز میں گرو کرنا ہے you should be grow in the character of god پربو میں بڑھنے کا مطلب ہوتا ہے اس کے نیچر میں گرو کرنا ایک دن میں بائیویل پڑھ رہا تھا میں نے پربو سے ایک سوال پوچھا جہاں لکھا تھا جو کوئی میرے خلاف کہے گا وہ ماف کیا جائے گا لیکن جو پاک روح کے خلاف کہے گا میں نے کہا خدا آپ کے خلاف بات کریں گے چلے گا یا تو کر سکتا ہے کیوں I have nothing آپ جانتے ہو جیسس نے کہا تم کو جو بولنا ہے میرے بارے میں بولو میں ماف کر دوں گا کتنے لوگ ہیں جو اس طرح زندگی جی سکتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے لوگوں کو آپ کو جو کرنا ہے کرو کچھ نہیں کرو آج کچھ مسیح اتنے جھگڑالو ہیں اتنا جھگڑالو ہیں چرچ کے اندر بھی کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے تین تین سال سے کچھ لوگ آپس میں بات نہیں کرتے میٹنگ پوری ہوگی نکل جائیں گے کیوں کیا ہو گیا ملو نا سب سے کیوں نہیں ملتے ہیں آپ لوگ کیا ریزن ہے ایک بہن نے کہا میں میٹنگ پوری ہو کے نکل جاتی ہوں کسی سے نہیں ملتی کہاں سے ملے گی تو تیرا کسی سے جنتا ہی نہیں ہے میں کل بھی کہہ رہا تھا میں آج بھی کہتا ہوں اگر آپ سے ایک آتنی بات نہیں کرتا پریشان مت ہوئیے پر آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرتا پرابلم ہے آپ میں ایک آتنی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا مجھے چلے گا کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا مجھے جانچنا چاہیے کہیں پرابلم میں تو نہیں ہوں کہیں میرا ایکیٹیوٹ تو ایسا نہیں ہے کچھ کچھ لوگوں کو بولتا ہوں ٹھیک کرو بات کرنا میں ایسا ہی ہوں میں ایسا ہی ہوں بولو باجوالے کو یہ لینگویج نہیں چلنے والی ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتا کے جاتا ہوں مجھے پتا ہے آج بہت سارے لوگ مجھے انسبسکرائب کرنے والے چلے گا مجھے چلے گا میں ایک چیز آپ کو بتا کے جانا چاہتا ہوں برا مت مانیے گا جس کو خدا کا کلام نہیں بدل پایا اسے کوئی نہیں بدل سکتا سر اب ہمیشہ یاد رکھئے اگر آپ چاہتے ہیں نا جیسس آپ میں دکھے تو وہ آپ میں سفید کپڑے پہنے ہوئے نہیں دکھنے والا ہے وہ آپ کے کیریکٹر میں شو ہوگا اس سے پہلے کہ دوبائی جیسس کو بادلوں پر دیکھے اس سے پہلے دوبائی جیسس کو آپ میں دیکھ پائے آپ کتنی بہنیں ہیں یہاں پر جب آپ کے چرچ کے اندر کوئی بہن آپ سے یہاں وہاں کی بات چیت کرتی ہے تو آپ اس کو کہتے ہو سسٹر کیا ہم کچھ اور بات کریں کہ آپ چالو جاتے ہو کہ پنچائت چالو جاتی ہے آپ لوگ بہن یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے ہاں مجھے بھی بتا ہے پرات نہ کرو نا اتنا ہی آپ کو پیار ہے تو اس سے بدنام کرنے کا تو کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہم بائیول کہتی ہے جو جس سے پیار کرتا ہے وہ اسے ڈھانکتا ہے کور کرتا ہے کلام کہتا ہے نوہا کے ایک بیٹے نے اسے ڈھانکا وہ چھوٹا تھا کلام کہتا ہے چھوٹے نے بڑے کی آشیشیں پالی کیوں کیونکہ اس نے اس کے سن کو ڈھانکا ایوین میں آپ لیڈر سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ لوگ آپس میں ملتے ہیں تو آپ کیا بات کرتے ہیں دیکھو بردر میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دیتا ہوں اگر آپ میرے دوست ہو آپ ارب پتی کیوں نہ ہو اگر آپ مجھے جیزس کے لیے نہیں بتائیں گے نا مجھے آپ کی دوستی نہیں چاہیے لیکن اگر آپ پور بھی کیوں نہ ہو لیکن آپ ایشو کو جانتے ہو وشواس کرو میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں ایشو کو جاننا چاہتا ہوں کبھی کبھی دوستیاں مت پالو دوستیاں مت نباؤ ان کے ساتھ ٹچ میں رہو جو تمہیں خدا کے قریب لے جائیں you should honor your pastors آج میں بہت لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جن کا growth بند ہو چکا ہے اتنا کھاتے ہیں کھا کھا کے موٹے ہو رہے ہیں بھیس بن رہے ہیں پھر بھی بن نہیں کر رہے ہیں ارے کھانا ان کا ہے پیٹ تو تمہارا ہے کر کیا رہے ہو کھاؤں بھی نہیں کیا منشہ کیول روٹی سے نہیں خدا کے موہ سے نکلے کے کلام سے جیتے ہیں اچھا میں میں تین دن سے یہاں ہوں پاسر ہارون جی تھرڈ دے ہے تین دن سے یہاں ہوں آپ believe کریں گے جو میں آپ کو کہوں گا آپ کو انکرش کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں تینوں دن میں نے فاسٹنگ کی صرف ایک وقت کا کھانا کھایا سر کے ساتھ کیوں میرا من نہیں کرتا میں ایک دوسری کنٹری میں آیا ہوں یہاں پر اتنے اچھے کھانے ملتے ہیں کھا کے جاؤں میں یہاں پر کھانا کھانے کے لیے یا بیلڈنگ دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں اس کے کام کے لیے آیا ہوں صبح اٹھتا تھا دعا میں بیٹھتا تھا بائیویل پڑھتا تھا پھر دعا کرتا تھا پھر بائیویل پڑھتا تھا پھر دعا کرتا تھا پھر بائیویل پڑھتا تھا تاکہ جب شام کو میرے بھائی بہن مجھ سے ملی تو میں انہیں کچھ دے پاؤں پترس اس لنگڑے کو کہتا ہے جو میرے پاس ہے میں تجھے وہ دیتا ہوں ایشو کے نام میں چل اگر آپ کے پاس کچھ ہوگا تو دوگے نا پلیس تھوڑے سیریز بنی آپ میں سے کچھ لوگ بہت ٹائم پاس کر رہے ہیں آپ صرف اور صرف چر جا رہے ہو بیکاوز یو آرہ کرسٹن نو سر دونٹ گو بیکاوز یو آرہ کرسٹن گو فور جیزس گو فور یشوہ میں جہاں پر سیوا کرتا ہوں میں آپ کو مزاگ نہیں کر رہا ہوں میں اپنے چرچ کے اندر ہر سنڈے اپنے لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں جیزس کے پیچھے چلنے کا اور ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں جس چرچ میں آپ کو ورڈ آف گوڈ نہیں ملتا نکلو ادھر سے مت جاؤ ایک ایسی چرچ جوائن کرو بلے ہی وہاں پر ورشپ کم بھی ہو زیادہ بھی ہو نہیں مجھے وچن چاہیے I need the word of the Lord Bible نہیں کہتی ہے in the beginning was the worship the Bible says in the beginning was the word even میں آپ کو بتاؤں بائی صاحب نے میں اندر بیٹھا تھا جب وہ آراتنا کر رہے تھے میں نے دیکھا ہر ورشپ میں ورڈ ہی تھا میں یہاں پر ورڈ پریچنگ کے تھو گلوریفائے کر رہا ہوں وہ ورشپ کے تھو کر رہے تھے we need the word of God میں ایک چرچ میں گیا سننے والی بات ہے چرچ کے اندر چالیس پرتیشت لوگ سوئے ہوئے میں وہاں پر گیا میں نے کہا ہیلیلویہ میرا من کر رہا تھا بائی پانی کا بوٹل دے کہ میں ہے نا پانی کا بوٹل لے کے گھوموں اور جو کوئی سویا ہے آگے جا کے اتنے لوگ سوئے ہوئے تھے تین دن میں نے پرچار کیا انڈیا کی بات ہے میں نے ان سے بات پوچھی میں نے کہا آپ لوگ اسی چرچ کے ممبر ہو ہاں یہی پر ہیں میں نے کہا کچھ گروہ ہو رہی ہے پاسٹر جی کچھ بتاتے نہیں ہیں بولا ہر سنڈے گوسپل بتاتے ایشو مارے گئے گاڑے گئے جی اٹھے میں نے کہا پھر کیوں جاتے ہو نہیں چھوڑ سکتے کیوں ممبرشپ لے کے رکھیے ممبرشپ کیا ہوتی ہے ممبرشپ میں کیا ہوگا پاسٹر ہماری شادی بھی کروائے گا مرنے کے بعد ہمیں گاڑے گا بھی میں نے کہا جیتے جی بڑھ نہیں پا رہا ہے اور مرنے کے بعد کی چھنٹہ ہے نکل ان مری ہوئی کلیسیاں سے باہر اگر تُو مر بھی گیا اس کے بعد تیری کیوں چھنٹہ ہے جو جن کے ہاتھ میں تیرا بدن جائے گا ان کو سوچنے دے نا نہیں میرے باپ دادا بھی ادھر ہی جاتے تھے میں بھی ادھر ہی جاؤں گا میں ایک دن نہ ٹھہروں چاہے میرا باپ جائے میرا دادا جائے مجھے وہ کلیسیاں چاہیے جو مجھے خدا کا کلام دے پربو پربو اوپر جاؤگے پوچھے گا ادھر کیوں جاتا تھا ورڈ نہیں تھا تو پربو ممبرشپ تھی نہ تیری شادی ہو پائی نہ کچھ کیا ہو پایا یہ کوئی طریقہ ہے is this a way آپ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہو جہاں پر ورڈ نہیں پیسے نہیں ہوتے تھے پیسے نہیں ہوتے تھے ادھر لے کے دوسرے جگہوں پہ جاتا تھا ورڈ سننے میں اپنے دوستوں کو کہتا تھا پلیز سیلری آئے گی دے دے گا مجھے جانے دو ایک خدا کے خادم آئے ہوئے مجھے اس سے سننا ہے جب پرمیشپ نے دیکھا کہ میں اس کے ورڈ کے لیے بوکھا اور پیاسا ہوں اس نے مجھے اپنے وچن کے پرچار کرنے کا وردان دیا میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں بہت گریبی سے نکلا ہوں دو وقت کا کھانا فوٹ نہیں کر پاتے تھے ہم لوگ ہر سنڈے نانویچ میری نانی بیس تھی تھی ہمیں ہم کھریت نہیں پاتے تھے دو پینڈ سوتی تھی چار سال نکالے چپل ہوتی تھی نا سلیپر ٹوٹ جاتی تھی رشتر پہ کھڑے ہوکے تھوڑا سا تھوک لگا کے واپس اندر ڈال کے واپس پہن کے چلتا تھا اگر صبح کا ناشتہ کھال ہو تو شام کو نہیں ملتا تھا لیکن میں نے کبھی اس سے نہیں چھوڑا شکر کرتا ہوں مجھے میرے باپ کا بنا بنایا دندہ نہیں ملا بزنس نہیں ملا مجھے زیرو سے اٹنا پڑا سٹرگل کیا اور وہ سٹرگل کے ڈیس میں میں نے زندگی جینا سیکھی آپ میں سے تو بہت سارے لوگ کو سب کچھ بنا کے ملا ہے مجھے کچھ نہیں ملا تھا سر میں ہمیشہ ینگ سے اس کو کہتا ہوں سٹرگلنگ ڈیس آتھا بلیسٹ ڈیس جب آپ سنگرش کرتے ہو زندگی میں یہ بہت اچھا ہے یہ وہی دن ہے جب آپ کے مسلس سٹرونگ ہوتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کیا آپ گروہ کر رہے ہیں کیا آپ بڑھ رہے ہیں کیا آپ ڈے بائی ڈے کرائیس کی طرح بن رہے ہیں ہمبل جنٹل پیور کیا آپ کی فیملی آپ کو کہہ سکتی ہے کہ یہ چینج ہو گیا ہے وہ یاکوب کے گھرانے پر راجہ کرے گا کون ہے یاکوب بائیول بتاتی ہے عساق کے دو بیٹے تھے ایسا اور یاکوب یاکوب نام کا مطلب ہے گریبر چیزوں کو چھپٹ کے لینے والا جب وہ اپنی ممی کے پیٹ سے باہر آ رہا تھا اسے اپنے بھائی کا پیر پکڑ کے رکھا تھا جب وہ باہر آیا بڑا بنا تو اسے اپنے بھائی کو لوٹا اس کے بعد پپا کو بھی بے کو بنایا آواز چینج کر کے کہ میں آپ کا وہ بیٹا ہوں اس کے بعد جب وہاں پر گیا ماما کو بھی اس نے بہت کچھ بے کو بنایا لبان کو پوری زندگی چیٹنگ کرتا رہا پر ایک دن جب وہ اپنے ماما کو کہتا ہے اب مجھے واپس گھر جانے دے اور وہ اپنا سب کچھ لے کے جب جا رہا تھا بائیول بتاتی ہے خدا بیٹل میں اسے ملتا ہے اور پرمیشنر اس ایک سوال پوچھتا ہے تیرا نام کیا ہے وہ کہتا ہے میں یاکوب ہوں تب خدا کہتا ہے اب سے تو اسرائیل ہوگا سنیے آپ جانتے ہیں بہت سال پہلے اس کے پپا نے اسے پوچھا تیرا نام کیا ہے وہاں بول کے آیا تھا میں ایسا ہوں لیکن اب اس کا اب خدا سیم کچھن پوچھ رہا ہے what's your name میں یاکوب ہوں تب پرمیشنر اس کا نام بدل دیا اب مجھے بتائیے یہاں پر لکھا رہنا چاہیے وہ اسرائیل کے گھر آنے پر راج کرے گا اس کا پرانا نام منشن کیوں ہے یہاں پر اگر آپ ربو میں بڑھنا چاہتے ہو سب سے پہلے پہچانو آپ کون اگر آپ مان لوگے کہ ہاں میں یاکوب ہوں وہ آپ کو بدلے گا اور آپ میں راج کرے گا جانتے ہیں بہت سارے لوگ کیوں نہیں بڑھ پا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی honesty کھو دی ہے honest سمجھتے ہیں honest ہاں میں گلت ہوں ہاں میں نے گلت کیا ہے آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھو وہ اپنا گناہ نہیں مانتے جگڑے کے بیچ میں بھی جاؤ گے نا ایک کو بولو گے نا میں کیوں مانگوں میں نے تھوڑی کچھ کیا ہے میں گصہ کرتا نہیں ہوں یہ لوگ مجھے دلاتے ہیں یہ آپ کی honesty ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ honestly اپنی گلتیاں مانتے ہیں publicly secretly چاہے جیسے بھی کیوں نہیں بڑھ پا رہے ہیں ہم because we are dishonest with ourselves ہم خود کے ساتھ dishonest ہیں ایک دن پرمیشور آدم کے پاس آتا ہے کہتا ہے آدم تو کہاں ہے آدم کہتا ہے میں چھپا ہوا ہوں تب خدا اسے پوچھتا ہے کیا تو نے وہ فل کھایا اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں خدا آنسٹی چھیک کرتا ہے دیکھوں یہ کتنے آنسٹ ہیں کیا یہ مانتے ہیں آنسٹی نیڈ ہمبلنس نمر بنیے ایک نمر رکھتی کبھی آرگیومنٹس نہیں کرتا ہے وہ ختم کر دیتا ہے ہاں یار گلتی ہو گئی یار ختم کر یار میں نے تھوڑی کیا میں نے تھوڑی کیا یہ ہی کرتے ہیں تم لوگ یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو اتنا آرگیومنٹ کیوں آدم پاپ کی وجہ سے خدا سے دور نہیں گیا ڈس آنسٹ ہونے کی وجہ سے گیا ہے اس کروس پہ اس چور کو دیکھو ییشو مسیح نے ایسا کیا دیکھا اس میں کہ کہ آج ہی میرے ساتھ پیردائیس میں ہوگا سورگ لوگ میں ہوگا پتا ہے کیوں کیونکہ اس نے مرنے سے پہلے کیا کہا خدا آپ نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے پر ہم نے اپنے خوناؤں کا ٹھیک فل پایا ہے جب ایشو نے یہ لائن سنی کہ ایک ہاتھ می کروس پہ اپنے پاپ مان رہا ہے میں اپنی 2024 سال ویٹ کرنے کی کوئی سورت نہیں ہے تو آج ہی چل کیا آپ آنیسٹ ہیں ایک بار میں دعا کر رہا تھا پربو آپ مہان انوگرکاری ہیں آپ بہت اچھے بہت پیارے ہیں میں پاپی ہوں اچھانک مجھے فیل ہوا کہ میرے کمرے میں کوئی آیا ہے اور میری پراتھنا ایسے ہو گئی آپ بہت پیارے ہیں پر پوچھے کیوں آواز چھوٹی کیوں ہو گئی کیوں کہ میں نہیں چاہتا کوئی جانے کہ میں کون ہوں پر خدا سب جانتا ہے آج لوگوں کو اپنی عزت سے اتنا پیار ہے اتنا پیار ہے کہ کچھ بھی کریں گے لوگوں کے سامنے ایسے دکھائیں گے خدا میں بڑھنا ہے نا بھئیہ ایماندار بننا پڑے گا بی آنسٹ آنسٹی آپ کو ہولی نس بلے جائے گی اگر اگر آپ ایماندار بنیں گے پرمیش رکھ قدوس بنائے گا آپ کتنی بھی کوشش کر لو آپ یاد رکھنا آپ کو خدا کے سوا کوئی ہولی نہیں بنا سکتا چلو یہاں دیکھو سب میں بس پانچ سات منٹ پہ پورا کر دوں گا ایک دن ایشو ایک میریج میں گئے تھے جب وہاں پر گئے تو مریم نے ان کو کہا کہ ان کا داکھرس ختم ہو گیا سب نے پڑھا ہے نا کیا کہا پربو نے ان کا داکھرس سماپ تو گیا ایشو نے کیا کہا پانی بھرو ختم کیا ہوا تھا بھرنے کی لئے کیا کہا گیا ہم لوگ وہاں ہوتے تو کیا کرتے ایسا کیسا پانی بھرو داکھرس ختم ہو گئے ہے نا ہم لوگ کو اکل بہت زیادہ ہے کچھ لوگ کو نہیں ہے لیکن کچھ کو بہت زیادہ ہے ہم ہم سوال سوال پیدا کرتے پھرو ایسا کیسے آپ کو پتا ہے جیسس نے اپنا وہ کام کس کو دیا ایسے لوگوں کو جن کے لئے پتا ہے کیا لکھا ہے انہوں نے صرف بھرا نہیں انہوں نے موہاں موہ بھر دیا ہم لوگ ہوتے تو آدھا بھر کے بولتے یہ ختم ہو جائے پھر دوسرا بھر پورا بھر کے کیا فائدہ پربو ہم اتنی لیزی لوگ ہیں یہ آدھا تو ختم ہو جائے یہ ہی ختم نہیں ہوا ہے پربو لیکن بیول بتاتی ہے وہ لوگ اپنے کرتویس سے بھی آگے گئے تھے انہوں نے اس کو موہا موہ بھر دیا اور جانتے ہو ہیشو نے کیا کہا اب اسے لو اور کیٹرنگ سرویس والے کے پاس جاؤ اور اس کو بولو اور جب اسے چکھا اسے کہا یہ تو سب سے اچھی ہے میں اسے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں پانی کس نے بھرا لوگوں نے داکھرس کس نے بنایا وہ جانتا ہے آپ کیا کر سکتے اگر وہ آپ کو کہے گا کہ جاؤ پوچھ ہو کے آؤ وہ جانتا ہے آپ نہیں ہو سکتے اس لئے وہ کہتا ہے تم ایماندار بنو میں تمہیں پوچھ بناؤں گا لازر کبر سے جلایا گیا کس نے جلایا اسے پتھر کس سے لڑکایا کیا اسے لوگوں کو جاؤ تم اسے زندہ کرو پانچ ہزار لوگوں کو ایک پرچارک نے میرے سامنے پرچار کیا شد بنو clean ہو جاؤ تب تمہیں پوچھ آتما ملے گا میں turn ہو کہ یہ جھوٹ ہے کہ ہم شد بنیں گے اور پوچھ آتما آئے گا سر جب پوچھ آتما آئے گا وہ شد کرے گا فرمیش کبھی نہیں کہتا کہ جاؤ بدل کے آؤ ہوں ایسا پرمیش ایماندار لوگوں کو بدل سکتا ہے بھائیمانوں کو نہیں آپ جانتے ہیں بس میرا ہو چکا ایم سوری میں اپنے ٹائم سے آگے بڑھ رہا دو منٹ کھلی ایک دن خدا نے انسان بنایا اور اس کے لئے ایک وومن بنائی خدا نے اس کا نام پتا ہے کیا رکھا ہیلپر اور آدم نے اس کا نام کیا رکھا ہوا جانتے ہو ہوا کیا کرتی تھی آدم کے لائف میں چیزیں اٹھا کے لے کے دیتی تھی کھیٹی کرواتی تھی بہت سارے ایکسٹرنل جو آؤٹورڈ جو کام ہوتے نا وہ اس میں اس کی مدد کرتی تھی ایک دن ییشو اپنے چیلوں کے ساتھ تھا اسے پتا تھا بہت جلدی اب وہ اٹھایا جائے گا اسے اپنے چیلوں کو کہا میں جا رہا ہوں لیکن میں دعا کروں گا باپ تم ایک سہایق دے جو نام ہوا کو خدا نے رکھا تھا خدا نے ہولی سپریٹ کو بھی وہی نام دیا میں پتا سے پرات نہ کروں گا کہ وہ تم ایک سہایق دے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بتائیے آدم کے ساتھ اس کا سہایق باہر رہتا تھا تاکہ باہر کے کاموں میں اس کی مدد کر پائے لیکن ہم جو سہایق ہم نے پایا ہے وہ ہمارے باہر نہیں وہ ہمارے اندر رہتا ہے تاکہ وہ ہمیں ہماری ہر کمزوری پر جھے دے اب جو ہیلپر جو سہایق آیا ہے وہ آپ کے باہر نہیں آیا ہے وہ آپ کے اندر آیا ہے تاکہ آپ ایماندار بنے اور وہ آپ کو آپ کے ہر گناہ پر فتح دے بی آنسٹ اگر آپ اس میٹنگ سے کچھ بھی نہیں لے جا رہے ہو نا ایک یہ دو ورٹ لے جاؤ بس آج سے نو آرگیومنٹ میں جہاں گلت ہوں میں مان لوں گا گروت کی پہلی سیڑھی ہے ایماندار بننا آپ ایماندار نہیں بنوگے یہ میری پروفیسی نہیں یہ میرا انوبو ہے خدا آپ کو کبھی نہیں بدل پائے گا ویسے ہی رہوگے ان کرسٹین کی طرح جو آتے ہیں دو گیت گاتے پیسہ ڈال کے جاتے ہیں لیکن یہاں سے جانے کے بعد سوموار سے لے شنیوار تک منڈے ٹو سیڈرڈے اپنی زندگی ہے ان کی اب ہمیشہ یاد رکھئے گا خدا سنڈے سے زیادہ منڈے سے لے سیڈرڈے تک آپ کو دھیان دیتا ہے یہ کر کیا رائے دیکھو سنڈے کے دن تو پتا ہے یہ اچھا ایکٹر ہے ہاللیلویہ ہاللیلویہ پچھلا سب بھول کر میں آگے دوڑا چلوں میرا پیسہ دے گا کے نہیں جو میرے لیے دھن تھا اس کو میں تیاغ دوں کی میں پا بول بول نا پیسہ دے گا کے نہیں نہیں دے گا نا ٹھیک ہے اب میں دکھاتا ہوں مسی گنڈا کیا ہوتا ہے جس ویٹ ووچ میں کھالی سنڈے میرا سنڈے آج پورا ہوندے میں کھالی سنڈے کرسٹین منڈے کو میں نہیں رہ تکسٹین پچھلا سب بھول کر خدا بھی دیکھتا رہے یہ دیکھ دس پندرہ لوگ آ جائیں ایسے چرچ میں چرچ ہی بند ہو جائے گا یہ دیکھ بہت ساری بہنیں ہالیلویہ پانچ پانچ بار ہالیلویہ ایک بار بول دیا خدا تک پہنچ گیا سنو ہالیلویہ ہالیلویہ پربو آپ مہان ہیں بہت ساری آرات نہ کرے گی مدر ٹیرس ساتھ ایدھر تک دو پٹہ پہنتی ہے ویل تک کور کریں گی جیسے میٹنگ پوری ہو جائے گھر کی طرف جائیں گی ایک بہن کے ساتھ اتنا دیر تک پٹھاتے ہیں سندے کو کھانا بھی نہیں دیتے یہ سکھا تھا میٹک میں یہ سکھا پنچ پاسٹر کی وائف ہے نا ایٹیٹیوٹ سے بھری ہوئی ہے کیوں کیا ہو گیا پتا نہیں پریز لڈ بھی نہیں بولتی آج میں نے سمائل دی جیسے میں نے سمائل دی موہی پھیر دیا اس نے بات نہیں کری نا آپ کرو نا آپ کو پیار ہے نا آپ کرو ہو سکتا ہے وہ سٹریس میں ہو آپ کو کیا لگتا ہے پاسٹر بننا مزا کہ جتنے بھی لوگ پاسٹر وں کی برائی کرتے ہیں ہم سارے پاسٹر پراتنہ کرتے ہیں خدا تمہیں پاسٹر بنائے سب آمین بول رہے ہیں بردر آسا لگ رہا ہے شراب دے رہے ہیں ہم نا 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 پاسٹرل منسٹری is a very difficult منسٹری سیٹر ڈا نا ہم سوتے پانچ سال ہوئے ہیں چار گھنٹے سے ادھک نہیں سویا ہوں چار گھنٹے سوتا ہوں روز کیا لگتا ہے آپ مزا کہ چار کلیس سیاؤں کو چلانا میں کتنے پاسٹرز کو دیکھا ہے ٹارگیٹ پریچنگ کرتے کوئی لیٹ آئے گا نا پریچنگ کرتے کرتے پرمیشن مہان ہے دیکھو یہ حالت ہے کچھ لوگوں کی ٹارگیٹ پریچنگ لوگ کو ٹارگیٹ بناتے کیوں بناتے کیونکہ مہنت نہیں کرتے اگر میں نے خدا کے ساتھ بیٹنا بن کیا میں بھی ایسا بن جاؤں گا یہ پلیس بھڑاس نکالنے کے لئے نہیں ملی ہے یہ پلیس کرائیس کو باٹنے کے لئے ملی ہے جیز کو شو کرنے کے لئے ملی ہے اگر آپ پاس والے کو جانتے ہیں تو ان کا ہاتھ پکڑی اگر جانتے ہو تو ٹھیک ہے نہیں جانتے ہو تو مت پکڑنا گڑڑ ہو جائے گا اگر آپ اس کو جانتے ہو تو اس کو بولو ابھی بولو آج سے بہت ایماندار بننا ہے پہلے بھائی لوگ کہیں گے آپ چپ کرو ایک دوسرے کو کہیے ہم وچاروں میں بھی شد بنے رہیں گے آپ کیوں بول رہے بھائی ہو کہ چپ کرو نا دو منٹ آپ بولو ایک دوسرے کو بولو ہم تھوٹ میں بھی پیور بنے رہیں ہر بہن کے پرتی ہاں ابھی بھائی لوگ چپ کرو بہن ایک دوسرے کو بولو آج کے بات میں تیری چگلی نہیں ماروں گی تو میری مت مار نہ ہون دو کی اس کا گھر پویتر بنا رہے ہاں لے لیجی کوئی بھی باہر مت جائیے پلیس دو منٹ کے لیے ہم جانتے ہیں it's لیٹ بڈ دو منٹ کے لیے ہم پریئر کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے اور پاسر جی نے بولو باجو علی کو آپ کا کھانا ہے ہاں اب میرا وشواس ہے کوئی نہیں بھاگے گا بات میں جس آپ کے لئے سمال پری کر کے جانے دیجئے گر جانا ہے اپنی آنکھوں کو بند کر اپنے ہاتھوں کو خدا کی اور فیلائیں اور بات کریے پربو سے بات 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 موسیقی 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 سب اپنے ہاتھوں کو احلائی ہے اسمان کیا موسیقی 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 اسے بات کی ہے تو نے آج ہمارے سب دنوں میں تو نے اپنا کلام کو پویا ہے اے خدا ہم ہم تیرے بندے کے لیے باسا صورت کے لیے بردت کو مانگتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہزاروں اور لاکھوں ایسے بلاسٹرز جو سچائی کا کلام جو تیرے مو کی باتیں ہیں ایسے ٹیسٹ رانے والے ہو انفلٹرڈ انخبریکیٹڈ وہ بچن جو تیرا ہے ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا ہم تیرے بندے کے لیے جو آج ہم سب کے لیے برکت کا سبب بنا ہے اے خدا ہم اپنے بندے کو اور زیادہ قصد کے ساتھ استعمال کرتا جا حدود کو اور زیادہ وصفی کرتے اور تیرا بندہ باکرو تیری گائیڈنس میں بھڑتا ہوا بہت سی نوحوں کو اسی طور پر چیتا جائے یسے کے دعا میں ربا شکر ہے ربے میں میڈلیس میں دبائی میں یو آئی میں انڈیا میں بہت ساری قوام میں تیرے کام کے لیے تیرے کلام کو لے کر پڑھا جائے اور اسی طور پر آپ خدا ہم روح دھاس کی پاکی جائیں امام داروں کے دھلتا دہو خدا ہم بولو جو تجھ سے دور ہیں تجھے جان جائیں اور تیرا نام لیسے زد تک سے لال پائیں تیرے بندہ کے لیے اسے گھرانے کے لیے اس کی کلیسیاں کے لیے منسٹری کے لیے بھرکت کو مانگتے ہیں بھرکت کو مانگتے ہیں اور رہاتا جائے اور خاندار کرتا جائے اور اب باکرو دودھ سدھا اسی کو استعمال کرنا ہے تاکہ خدا ہم یسی تیرا نام جلال پا رہے تیرا شکر کو آج کے ساری لانگز بھرکت کے لیے ہم تیرا شکر کو تیرے نام کو جلال دیتے ہیں یسی کے نام پہ زوردار تعلیہ بجائیں گے ہم یسی کے جلال کے لیے اگر آپ خوش ہیں تو زوردار تعلیہ باجائیں کار سی کے لیے ہم شکر کے لیے رہی زوردار کے لیے باکرو کے لیے ہم یسی کے لیے ہم یسی کے لیے ہم یسی کے لیے ہم یسیتا sweep ٹھیک recommendation ہم یسی تیری infections ہم یسی تیرون حدت میں موسیقی